بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا محمد یوسف قاندل بی صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمائے ہوئے چھے نمبروں کا مذاکرہ آپ تک پوچانی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو کہ حضرت جی مولانا سعاد صاحب دامت برکاتہ ہم نے کئی سال پہلے پڑھ کر سنائے تھے اس مذاکرے کو لائک اور شیئر کرنا مدبولیں اور اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے جزاکم اللہ الخیر نمبر ایک ایمان اما بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کی تمام کامیابیوں کا دار و مدار انسان کے اندر کی مایہ پر رکھا ہے کامیابی اور ناکامی انسان کے اندر کے حالات کا نام ہے یہ حالات ایک قسم کی مخلوق ہیں جو نظر نہیں آتی جس طرح فرشتے خدا کی مخلوق ہیں پر نظر نہیں آتے انبیاء علیہ السلام کو یہ مخلوق دکھلائی جاتی ہیں اس لئے دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں اور نقشوں کا نام کامیابی اور ناکامی نہیں ہے عزت و ذلت راحت و تکلیف سکون و پریشانی سہت و بیماری تو ان حالات کے بننے اور بگڑنے کا دنیا میں پھیلی ہوئی شکلوں اور نقشے سے تعلق بھی نہیں ہے انسان کے اندر کی مایہ اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کے عوامر ہیں اب اگر انسان کے اندر میں اللہ کی ذات کا یقین ہوگا اور اللہ کے عوامر اس کے جسم سے ٹھیک ٹھیک حدور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے طریقے کے مطابق نکلیں گے تو اللہ جلے شانہو اس انسان کے اندر کامیابی والے حالات پیدا فرما دیں گے خواہد ظاہری اضباب اور چیزیں کچھ بھی اس کے پاس نہ ہوں کیونکہ اللہ پاک تمام کائنات کے ہر ذرے کے ہر فرض کے بنانے والے اور ہر فرض کی ہر ضرورت کو ہر وقت اپنی ذات سے پورا کرنے والے خالق اور مالک ہیں نمبر ایک اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اپنی قدرت سے بنایا ہے نمبر دو چیزیں اللہ کے بنانے سے ان کے چانے سے بنی ہیں نمبر تین یہ چیزیں خود نہیں بنی انہیں اللہ رب العزت نے بنایا ہے نمبر چار وہ ان چیزوں کو بنانے والے ہیں نمبر پانچ اللہ رب العزت خود بنے نہیں ہیں نمبر چھے جو چیزیں کسی کے بنانے سے کبھی بنی ہو تو بنی ہوئی چیزوں سے کچھ بنتا نہیں ہے نمبر سات زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہیں ان سے کچھ نہیں بنتا نمبر آٹھ جو کچھ خدرت سے بنا ہے وہ خدرت کے ماتحت ہے لیکن اس وقت ہمارے ماحول میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہم لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ انسان کے استعمال کرنے کے لیے بنائی ہیں نہیں میرے دوستو اللہ نے جو چیز اپنی خدرت سے بنائی ہے ان چیزوں کو اللہ نے بنا کر اپنی خدرت میں رکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ خدرت سے یہ چیزیں بن گئیں تو بننے کے بعد یہ چیزیں خدرت سے خارج کر دی گئی ہوں بلکہ اللہ رب العزت نے جو کچھ خدرت سے بنایا ہے وہ ہر وقت ان کے قبضے میں ہے وہی ہر چیز کو خود استعمال فرماتے ہیں وہ جب چاہیں اپنی خدرت سے ان شکلوں کو بدل دیں اور کسی چیز کی شکل کو چاہے قائم رکھ کر اس کی خوبی کو اس کی صفات کو بدل دیں یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز سے جو تاثیر وقتی طور سے دکھلا دی وہ تاثیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثیر اس چیز کی ہوگی میرے دوستو اول تو کسی چیز میں کوئی تاثیر ہے ہی نہیں تاثیر اللہ کے کرم میں ہے شکلوں میں کوئی تاثیر نہیں شکلیں تو ساری کی ساری مٹی سے بنائی ہیں اللہ رب العزت نے جو چیز اپنی خدرت سے بنائی ہے تو خدرت ہر وقت اس چیز میں کام کرتی رہتی ہے اس بات کو ہمیں بار بار سوچنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا لوگوں سے کہنا پڑے گا جو کچھ دمین اور آسمان کے درمیان ہو رہا ہے ان سب کا تعلق ان پھیلی ہوئی شکلوں اور نقشوں سے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی ذات عالی تنہ تنہا جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے ان کا تعلق نہ تو ان ازباب سے ہے جنہیں اللہ نے براہ راست بنایا اور نہ ان ازباب سے ہے جن ازبابوں کے بننے میں کسی درجے انسانوں کا ہاتھ لگاؤ لکڑی کو ساپ بنا دیتے ہیں ساپ کو لکڑی بنا دیتے ہیں اس طرح ساری شکلوں پر خواب و ملک کی ہو یا مال کی برف کی ہو یا بھاپ کی ساری شکلوں پر اللہ ہی کا قبضہ ہے وہی ان شکلوں پر اپنے عمر کو استعمال فرماتے ہیں جہاں سے انسان کی زندگی بنتی نظر آتی ہے وہیں سے زندگی کو بگاڑ کر دکھلاتے ہیں اور جہاں سے زندگی بگڑتی نظر آتی ہے وہی سے زندگی کو بنا کر دکھلاتے ہیں ساری چیزوں کے بغیر ریت پر ڈال کر پال کے دکھاتے ہیں اور سارے ساد و سامان زندگی بننے کے سارے اسباب اور چیزوں کے ہوتے ہوئے زندگی کو تباہ و برباد کر کے دکھاتے ہیں اللہ جلے شانہو کی ذاتِ عالی سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے اور اللہ جلے شانہو کی ذاتِ عالی سے برائے راست فائدہ حاصل کرنے والے بن جائیں تو اسی کے لئے یعنی انسانوں کو کامیابی دلانے کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العزت کے یہاں سے اللہ کے عوامر لے کر آئے ہیں میرے دوستو دیکھو سمجھو اسے ایک راستہ ہے اللہ کے خزانوں سے کائنات کی شکلوں کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے کا اور ایک راستہ ہے اللہ کے خزانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کا یعنی اللہ رب العزت کی خدرت سے فائدہ اٹھانے کے اسباب اور کائنات میں پھیلے ہوئے نقشوں سے فائدہ اٹھانے کے اسباب یہ دونوں چیزیں بالکل مقابلے کی ہیں دونوں تکر کی ہیں اس لئے میرے دوستو اللہ کی خدرت سے برائے راست فائدہ اٹھانے کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی طرف سے عوامر لے کر آئے ہیں جب وہ عوامر ہماری زندگیوں میں آ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر جسم سے باہر صادر ہوں گے تو اللہ جل شانہو ہر نقشے ہر سبب میں کامیابی دے کر دکھ لائیں گے اسی لئے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اپنے یقین اپنے جذبے اور اپنے طریقے جو ہم حالات کے آنے پر خاص طور سے اور دن رات پڑھنے والی ضرورتوں میں عام طور سے اختیار کرتے ہیں ان کے بدلنے کا ہم سے یہ کلمہ مطالبہ کر رہا ہے صرف یقین کی تبدیلی پر ہی اللہ پاک اس زمین اور آسمان سے کئی گناہ بڑی جنت عطا فرمائے گا اور دنیا میں نقط فائدہ یہ ہوگا کہ جن جن شکلوں سے ہمارا یقین نکل کر اللہ کی ذات سے ہر چیز کے بننے کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمال سے ہونے کا یقین آئے گا تو یہ ساری کی ساری چیزیں جن سے ہمارا یقین نکلے گا ان شکلوں کو اللہ ہمارے لئے مسخر کر دیں گے اصل میں ہم پر جو دنیا کی شکلیں مسلط ہیں تو ان کا ہم پر تسلط ان کے یقینوں کی وجہ سے ہے ایک چھوٹے جانور سے لے کر بڑے بڑے عالمی نقشوں کے یقین نے انہیں ہم پر مسلط کر رکھا ہے میرے دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت کی وہ محنت دی تھی جس سے زمین اور آسمان دائی کے لئے مسخر ہو جاوے جس طرح اسباب کحف کے لئے سورج کو مسخر کیا گیا اسی طرح ایک جماعت دشمند کے مقابلے پر سورج غروب ہو رہا اثر کی نماز ابھی پڑی نہیں تو یوں کہا اللہ سے کہ اے اللہ سورج کو یہی روک دے تو سورج وہیں رکا رہا ٹھہرا رہا جب دشمند سے مقابلہ کر کے فارغ ہو گئے تب تک کہ سورج رکا ہوا ہے ان کی اثر کی نماز کے تقاضے پر سورج رکا ہوا ہے میرے دوستو عزیز و بزرگو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ اسباب پر دعوت چلے گی اسباب پر دعوت نہیں چلا کرتی بلکہ دعوت پر وہ اسباب چلا کرتے ہیں جن اسباب تک کی رسائی نہیں ہے پہنچ نہیں ہے میرے دوستو ہدایت اسباب پر کبھی موقوف نہیں ہوئی ہمیشہ اسباب کا موافق ہونا ہدایت کی محنت پر موقوف رہا تمام انبیاء کی دعوت کے واقعات کو اٹھا کر دیکھو ہر جگہ یہ ملے گا بغیر اسباب کے قدم اٹھایا تو اللہ نے اسباب کو موافق کر دیا یہ نہیں کہ تم اسباب پر ہدایت کو لاؤ تمام انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہدایت کی محنت پر اسباب موافق ہوئے ہیں جن جن چیزوں سے ہمارا یقین نکل جائے گا ان ساری چیزوں کو اللہ پاک مسخر فرما دیں گے اب پہلا نمبر ایمان ایمان لغت میں کسی کی خبر کو خبر دینے والے کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کو ایمان کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ اللہ کی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے ایمان سے کیا چاہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی سے برائے راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عوامر کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا یقین کرنا اس کلمہ کا یقین حاصل کرنے کے لیے تین محنت کرنی ہوں گی پہلی محنت دعوت دینی دوسری محنت مشک کرنا تیسری محنت دعا مانگنی اب اس میں پہلا کام ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دعوت دینے میں اللہ کی بڑائی سمجھانی ہے اللہ کی ربوبیت سمجھانی ہے اللہ کی قدرت سمجھانی ہے انبیاء اور صحابہ کی نصرت کے واقعات سنانے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ظاہر کے خلاف ان کی مددیں کی ہیں کس طرح غیبی نظام صحابہ کرام رضواللہ تعالی آجمین کے ساتھ چلا ہے میرے دوستو بزرگو کیونکہ ہم یہ دعوت دیتے نہیں ہیں ہم دعوت دیتے ہیں اسباب کے اعتبار سے حالانکہ اللہ کے کرنے کے ذابطے اسباب نہیں ہیں اللہ کے کرنے کے ذابطے احکامات ہیں کیونکہ اللہ کی قدرت احکام کے ساتھ ہے اسباب کے ساتھ نہیں ہے اور اصل کامیابی قدرت کا ساتھ ہونا ہے اسباب کا ساتھ ہونا قدرت کا ساتھ ہونا نہیں کہلاتا اسباب امتحان ہے اور احکامات اتمنان ہے میرے دوستو یہ انتہائی محرومی کی بات ہے کہ ہم یوں سوچیں کہ یہ غیبی نصرتیں صحابہ کرام رضواللہ تعالی آجمین پر آ کر ختم ہو گئیں بات یہ نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ نصرت دعوت کے ساتھ ہے نصرت انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے نصرت دعوت کے ساتھ ہے آج بھی خدا کی قسم وہ ہوگا جو صحابہ کرام رضواللہ تعالی آجمین کے ساتھ ہوا ہے بلکہ اس سے زیادہ ہوگا بچہرت یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس رخ پر لے کر چلیں گے تو ہم نے تو دوستی کر لی ہے اسباب سے جبکہ اسباب کا مل جانا وبال ہے اور آمال کا مل جانا یہ انعام ہے اللہ رب العزت اسباب دے کر پریشان کریں گے دکان دے کر کمدور کریں گے دوستو اسباب اوندھا برتن ہیں اور آمال سیدھا برتن ہیں اس میں براہرافت آوے گا پر شرک سے پاک ہو لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ اسباب جتنا ساتھ دیں اتنی دعوت دو اتنا کام کرو میرے دوستو عزیز و بزرگو اسباب کی مواقفت کے ساتھ آمال تو ہو سکتے ہیں پر یقین نہیں بن سکتا اگر حج کے خرچ کا انتظام نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے اگر مال نہیں ہے تو زکاة فرض نہیں ہے آمال تو چلیں گے اسباب پر لیکن یقین اسباب کے ساتھ چلیں ایسا نہیں ہوتا کہ یقین کا اور اسباب کا کوئی جوڑ نہیں ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یوں کہے کہ مال نہیں ہے لہٰذا ہم حج نہیں کر سکتے کیونکہ حج عمل ہے مال سبب ہے لیکن یہ کہنا کہ اسباب ہوں گے تو یقین ہوگا کہ نہیں اسباب کا یقین کا کوئی جوڑ نہیں ہے اس لیے میرے دوستو ہر نبی نے آ کر سب سے پہلی جو دعوت دی ہے وہ ایمان کی دعوت دی ہے ہر نبی نے اپنی قوم کو اسباب سے ایمان کی طرف اور چیزوں سے آمال کی طرف دعوت دی ہے یعنی کسی سبب سے کسی نقشے سے اور کسی شکل سے کچھ نہیں بنتا جو بھی ان شکلوں سے جو زمین اور آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں ان شکلوں سے جو کچھ نکلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے یا یہ جو شکلوں میں سے چیزیں بن کر نکلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں ان شکلوں سے نہیں بنتی اور نہ ہی ان شکلوں کے اندر جو خدا کا عمر کام کر رہا اس سے کچھ بنتا یہ سب اللہ کی ذات سے بنا ہے اور ساتھ میں آسمان کے اوپر عرش سے ملا ہوا جو غیبی خزانہ ہے جس کا دروازہ نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن میں اس خزانے سے برائے راست ان شکلوں کے اندر سے نکلنے والی چیزیں اللہ اتار رہے ہیں خود اللہ جل شانہو کہہ رہے ہیں کہ کھیتی میں غلہ ہم اتارتے ہیں قرآن پانی ہم اتارتے ہیں قرآن ساری مخلوق کی روزیاں آسمانوں سے ہم بھیجتے ہیں جانوروں میں دودھ ہم اتارتے ہیں قرآن اس طرح شکلوں سے نہ بن کر اللہ کی ذات سے بننے کی دعوت دیتے تھے کسی طرح چیزوں میں کامیابی نہیں ہے چیزوں میں صحت نہیں ہے چیزوں میں چین اور سکون نہیں ہے چیزوں میں راحت نہیں ہے چیزوں میں عزت نہیں ہے اگر صحت چین اور سکون راحت اور عزت کو پانا چاہتے ہو تو یہ چیزیں آمال سے حاصل ہوں گی میرے دوستو عزیزو بزرگو اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کیلئے اس یقین کی دعوت دینی ہے اگر دعوت دینے والے کے سامنے کلمے کی حقیقت نہیں ہے تو پھر اس کی دعوت صرف اس کی زمان کے بول ہیں نہ اس دعوت سے یقین کی تبدیلی ہوگی نہ اس دعوت سے اس کا یقین بدلے گا نہ اس کے ایمان میں کوئی ترقی ہوگی بلکہ میرے دوستو جس وقت کوئی دعوت دینے والا کسی فرد کو یا کسی مجمع کو مقام پر یا باہر دعوت دے رہا ہو تو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہوئے اس کے اپنے سامنے ایمان کی حقیقت ہو کہ میں ایمان صحابہ کی طرف بلا رہا ہوں اس لئے قرآن میں ہے آیت لکھی ہوئی ہے ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جسے بلا رہے ہیں اپنی سطح کے عمل کی طرف بلا رہے ہیں اپنی سطح کے ایمان کی طرف بلا رہے ہیں دیکھو میرے دوستو یہ غلط ہے بات کو سمجھو اچھی طرح دیکھو اللہ اور رب العزت اس کا حکم دے رہے ہیں کہ وہ ایمان لاؤ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ایمان لائے ہیں قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے جس وقت کوئی ہمارا ساتھی کلمہ کی دعوت دے اس وقت یہ بات لازم ہے کہ اس کی دعوت دیتے ہوئے اس کے سامنے ایمان صحابہ اور اس کے سامنے کلمہ کی حقیقت اس کے سامنے صرف اللہ رب العزت کی ذاتِ عالی ہو اس کے سوا کوئی سبب نہ ہو جب اس طرح دعوت دے گا جس طرح عرض کیا جا رہا ہے تو اب اس دعوت سے اس کے اندر کلمہ کی حقیقت آئے گی تو پہلا کام کیا ہوا میرے دوستو کلمہ لا الہ الا اللہ پہلا نمبر پہلے نمبر میں پہلا کام دعوت دینے کا دعوت دینے میں اللہ کی بڑائی سمجھائی اللہ کی ربوبیت سمجھاؤ اس کی قدرت سمجھاؤ کہ قدرت ازباب کی پابت نہیں ہے ازباب قدرت کے پابت ہیں اسے اچھی طرح سمجھاؤ کلمہ میں دوسرا کام یہ بیٹھ کر سوچو کہ جس کی اس کی دعوت دی ہے یہی حق ہے یہی سچ ہے ان دو کاموں کو کرنے کے بعد کلمہ میں تیسرا کام پھر تیسرا کام یہ ہے کہ پھر رو رو کر اللہ رب العزت سے اس یقین کی حقیقت کو مانگو میرے دوستو بزرگو اصل میں یہ مشک تو ہو گئی ختم اب رہ گئی تقریر کی کوئی ذو بیان کرنے والا اچھا سا بیان کر دے جس سے ہماری شب گزاری کامیاب ہو جائے محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہدایت میں سب سے زیادہ ایمان کو بولا جاتا اور اسی طرح سے ایمان کو بولا جانا کہ تمہاری بات کی چوٹ ازباب پر پڑ رہی ہو میرے دوستو اگر ہم بولتے بھی ہیں تو ہم بولیں گے ازباب کی ریایت سے ازباب کی ریایت سے ایمان کو بولنے سے کبھی ایمان نہ بنے گا بلکہ دوستو جب تم ازباب کی ریایت سے ایمان کو بولو گے تو باطل ترقی کرے گا اس لیے میرے دوستو پہلا نمبر کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے تین کام ہیں نمبر ایک دعوت نمبر دو مشق نمبر تین دعا چاہے مجمع میں گھس کر دعوت دو چاہے انفرادی دعوت دو کیونکہ دعوت کے ساتھ اللہ کی خدرت ہے اور وہ خدرت دعوت کے ساتھ استعمال ہوگی اس لیے کہ اللہ کو کلمہ کی دعوت پسند ہے کلمہ کا دعویٰ پسند نہیں ہے دعویٰ کرنے والے اسلام لائے ہیں ایمان نہیں لائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندل بی صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمائے ہوئے چھے نمبروں میں سے دوسرے نمبر کا مذاکرہ آپ تک پہنچانی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو کہ حضرت جی مولانا سعید صاحب دامت برکاتوں نے کئی سال پہلے پڑھ کر سنائے تھے اس مذاکرے کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے جزاکم اللہ الخیر اب دوسرا نمبر ہے نماز کا نماز کا مفہوم اللہ تعالی کی خدرت سے برائے راست فائدہ حاصل کرنے والا عمل نماز سے کیا چاہا جا رہا ہے اللہ تعالی کی خدرت سے فائدہ اٹھانے میں یہ نماز ہمارا یقینی اسباب بن جائے نمازی پر نماز کا پہلا حق دعوت دینے کا نمازی پر نماز کا دوسرا حق مشک کرنا نمازی پر نماز کا تیسرا حق دعا مانگنی اللہ رب العزت کی خدرت سے برائے راست فائدے حاصل کرنے کے لئے نماز کا عمر دیا گیا ہے نماز یقینی سبب ہے دکان غیر یقینی سبب ہے غیر یقینی سبب سے جو تم چاہوگے وہ نہ ہوگا نماز کے عمر سے جو تم چاہوگے اللہ رب العزت وہ کر دیں گے اس لئے اپنی ضرورتوں کو نماز کے عمر سے پورا کرانے کے لئے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا سر سے لے کر پیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے جسم کو استعمال کرو آنکھوں کا کانوں کا اور زبان کا اور پیروں کا ہاتھ کا استعمال ٹھیک ہو دل میں اللہ کی ذات کا یقین ہو اللہ کا دھیان ہو اور اللہ کا خوف ہو اور نماز میں اللہ کے حکم کے مطابق میرا استعمال یعنی رکوع تکبیر اور تذبیع اور قرط یہ ساری کی ساری چیزیں کائنات سے فائدہ انعامات دلانے والی ہیں اسی یقین کے ساتھ نماز ادا کر کے ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے تو اللہ جل شانہو اپنی قدرت سے ہماری ہر ضرورت بھی پوری کریں گے اور اس نماز پر اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے رسک میں برکت بھی ہوئی دیں گے اطاعت کی توفیق بھی ملے گی ایسی نماز کے لیے بھی تین کام کرنے ہوں گے پہلا کام دعوت دوسرا کام مشق تیسرا کام دعا نماز کے ساتھ پہلا کام دعوت میرے دوستو بزرگو بے شک امت میں آمال کا رواد ہے اور وہ بھی کسی درجے میں لیکن یہ آمال کی شکل ہے آمال کی حقیقت ان شکلوں سے نکلی ہوئی ہے دیکھو دوستو ہو یہ رہا ہے کہ نمازی دعوت دے رہا ہے بے نمازی کو ہمارے چھے نمبر کی دعوت اس لیے نہیں ہے کہ امت میں نماز کی کمی ہے اس وجہ سے ان کو نماز کی دعوت دو نہیں میرے دوستو بلکہ ہمارے چھے نمبروں کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان چھے نمبروں کی حقیقت مل جائے ذرا سا سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے اگر غور کروگے تو تمہیں خود فرق محسوس ہوگا حدیث میں یوں آتا ہے کہ نماز روشن و چمکدار ہو کر نمازی کے لیے دعا کرتی ہوئی جاتی ہے یا سیاہ رنگ میں نمازی کے لیے بدعا کرتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ جیسے اس نمازی نے مجھے ضائع کیا میرے حق کو ادا نہ کر کے تو بھی اس نمازی کو ضائع کر دے تو پھر یہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے مو پر مار دی جاتی ہے اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قبر میں نمازی آدمی کے سر کی جانب نماز موجود ہوگی اور جب قیامت میں نمازی آدمی اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ نماز میزان پر اپنے وزن کی پول کرا رہی ہوگی وہ نماز کی حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج تھے واپسی پر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اس لیے جب تم نماز کی دعوت دو تو نماز کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دو اس بے نمازی کو سامنے رکھ کر دعوت نہ دو بلکہ نماز کے خشو کو نماز کے خضو کو نماز کی حقیقت کو اور صفت احسان کو سامنے رکھ کر دعوت دو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا کم سے کم اس کے یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے میرے دوستو ان چند چیزوں کو سامنے رکھ کر نماز کی دعوت دو کیونکہ خود دعوت دینے والا اپنے اندر نماز کی حقیقت لانا چاہتا ہے اس وجہ سے نماز کی دعوت دے رہا ہے لیکن ہمارے گشت بے نمازیوں میں ہو رہے ہیں بے نمازیوں کو سامنے رکھ کر اس لئے ہماری نمازوں میں کوئی ترقی نہیں ہماری تعلیم ہو رہی ہے اس کے لئے جو نماز نہیں پڑھ رہے اس لئے تعلیم سے اپنی ذات کو فائدہ نہیں اس لئے کہ نماز کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دو نماز سے ملنے والے نفع جو دنیا میں ملیں گے جب تک ہم یہاں ہیں اور آخرت میں جو نفع ملیں گے وہاں جانے پر ان نفع کو خوب سمجھاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضواللہ تعالی عجمعین والی نماز کو سننا کہ کس طرح نماز سے انہوں نے اللہ کی قدرت سے اپنے مسئلے حل کروائے یہ ہوئی نماز کی دعوت یعنی پہلا کام اب دوسرا کام نماز کی مشق نماز پر دو اعتبار سے مشق کرنا ہے نمبر ایک ایک نماز کے ظاہر کے اعتبار سے اس کی مشق ہے اور دو دوسری نماز کے باطن سے اس کی مشق ہے ظاہری مشق وضو قرط رکو قومہ سجدہ جلسہ قادہ تلاوت تذبی وغیرہ یہ ان میں بالکل صحیح ہو مشق کر کے اس کو صحیح کیا جائے علماء سے مسئلہ پوچھ کر باطنی مشق اللہ کی ذات کا یقین ہونا اللہ کا دھیان ہونا اللہ کی ذات کا خوف اور اپنی تمام حاجتوں کا اس نماز کے ذریعے سے پورا ہونے کا یقین کرنا کہ حاجت جب آئے تو نماز کی طرف متوجہ ہو اب میرے دوستو اگر ساری امت میں نماز زندہ کرنا مقصود ہے تو اب یہ سوچو کہ یقین پر کتنے آئے کہ جنہیں یہ یقین ہو کہ نماز سے ہمارا ہر مسئلہ پورا ہو جائے گا اگر یہ مقصد ہے کہ نہیں میں اپنی ہر حاجت کے آنے پر نماز کی طرف بار بار متوجہ اس لئے ہو رہا ہوں تاکہ میرا یقین ازباب سے ہٹ کر نماز پر آ جائے کیونکہ نماز یقینی سبب ہے دکان غیر یقینی سبب ہے لیکن ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم صلات الحاجت ادا کریں گے اور پھر اسباب میں لگ جائیں گے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عجمین میرے دوستو حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی اور بادل دیکھا پھر ادا کی بادل دیکھا چار سے پانچ بار نماز ادا کرنے پر چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا نظر آیا یعنی مشق کے ذریعے سے اپنے یقینوں کو اسباب سے ہٹانا ہے اور عامال پر لانا ہے یہ نہیں کہ ہم نے برکت کے لیے صلات الحاجت ادا کی اور پھر دکان میں چلے گئے میرے دوستو عزیزو بزرگو ایک ہوتا ہے نماز کا ادا کرنا حاجت کے لیے اور ایک ہوتا ہے صلات الحاجت کا ادا کرنا اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے کہ یقین کو اسباب سے نکال کر عامال میں منتقل کرنے کے لیے نماز کی مشق ہے آپ حضرات غور فرما رہے ہیں یا نہیں کیونکہ بیان تقریر کی بات نہیں ہے یہ تو محنت عرض کر رہا ہوں جو ہمیں اور آپ سب کو کرنی ہیں آخر ہم بے نمازی کو دعوت کیوں دے رہے ہیں کیا بے نمازی کو دعوت اس لیے کہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں یا ہم بے نمازی اور نمازی کو دعوت اپنے نماز کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں سوال اس بات کا ہے میرے دوستو محسوس یہ ہو رہا ہے خود چار مہینے لگانے والے چلے لگانے والے پابندی سے مہانہ سے روضہ لگانے والے یہ بھی یوں کہتے ہیں کہ ازباب کی دنیا ہے سبب اختیار کرو یہ تبلیغ کی محنت کرو گے تو اللہ تمہارے ازباب آسان کر دیں گے سوال اس بات کا ہے کہ جو محنت کو کر رہے ہیں ان کے یقینوں کا کیا ہوا میرے دوستو بزرگو اگر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ازباب صحیح ہے جو دنیا میں نظر آ رہے ہیں یہ دنیا میں پھیلی ہوئی شکلیں اور یہ دنیا کے نقشے ہی ازباب ہیں اور مشرقین ملہدین کفار یہود و نصارہ بھی یہی کہیں گے کہ یہی اسباب ہیں بس تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے ایک ہی راستے پر ہیں یہی سچی بات ہے کہ ہم سارے کے سارے ایک ہی ڈگر پر ہیں پھر انبیاء علیہ السلام کا کام ہی کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی اپنی حاجت یا اپنا کوئی اور مسئلہ لے کر آتا کہ جیسے پیٹ میں درد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جا نماز ادا کر کہ فاقہ آ گیا تو جا سور واقعہ پر میرے دوستو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ازباب بتلائے ہیں ہم اصل میں جو دعوت دے رہے ہیں وہ اس کی کے ساری دنیا عامال پر آ جائے نہیں میرے دوستو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جب نماز کی حقیقت کی طرف دعوت دیں گے تو ایک آدمی نماز پر آئے گا یا نہیں آئے گا یقین نہ آئے گا لیکن اگر آپ صرف عمل کی دعوت دیں گے یقین کی تبدیلی کے لئے دعوت نہ دیں گے تو اس دعوت سے لوگ عمل پر آ جائیں گے یقین پر نہ آئیں گے پھر جب اس نماز کے مقابلے میں دکان آئے گی جب اس نماز کے مقابلے میں کھیت کارخانے یا گھرے لو مسئلیں آ جائیں گے تو یہ نماز چھوڑ دی جائے گی کیونکہ شکل کے مقابلے میں شکل آ گئی لیکن حقیقت کے مقابلے میں شکل آتی ہے تو حقیقت کو اختیار کر لیا جاتا ہے اور شکل کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس لیے کہ ابھی ہمارے عامال یقین میں نہیں آئے معمول میں آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والوں کے لئے اپنی نماز کو نمونہ قرار دیا ہے اور اپنی والی نماز کو دیا ہے اب خود اپنی نمازوں کی مشق کرنی ہے ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی میں نے دونوں ارز کر دیا ہیں کہ ظاہر میں مسئلے کے اعتبار سے صحیح ہو اور فضائل کے اعتبار سے فضائل مستحضر ہوں باطن کے اعتبار سے کہ جب حاجت آگے نماز کو اختیار کرو اگر حاجت پوری نہیں ہوئی تو پھر نماز ادا کرو پھر حاجت پوری نہیں ہوئی پھر نماز ادا کرو یہاں تک کہ کوشش کرتے کرتے نماز جو اب تک غیر یقینی سبب تھا وہ یقینی سبب بن جائے ہوئے اور اس کے مقابلے میں جو بھی اسبابت تک یقینی تھے غیر یقینی بن جائے ہیں یہ تمام کے تمام اسباب غیر یقینی سبب بن جائے ہیں میرے دوستو حاجت کے آتے ہی اگر نماز کا خیال نہ آیا تو ابھی نماز کی حقیقت حاصل نہیں ہوئی اگر حاجت کے آتے ہی سبب کا خیال آ گیا تو یہ سبب کا خیال ہمارے اندر کے سبب کے یقین نے ظاہر کیا ہے اب اگر اس سبب کی کامیابی کے لئے نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ اس کے عقیدے کا بگاڑ ایسا کرا رہا ہے میرے دوستو امت عمل کر رہی ہے اسباب بنانے کے لئے عقیدے کا بگاڑ ہے کہ اسباب بنانے کے لئے عامل ہو رہے ہیں میرے دوستو عمل وہ ہے جو اسباب کے خلاف اللہ کی خدرت سے برائے راست کامیابی دلوائے گا عمل وہ سبب ہے جس کے انکار کی گنجائش نہیں وہ سبب ہے جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں اب اپنی ضرورتوں کو نماز سے پورا کرنے کے لئے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کر کے اس سے اپنی حاجتوں کو پورا کرانے کی مشک کرو یہ نماز کے ساتھ دوسرا کام ہو گیا تیسرا کام دعا کہ جب نماز کی دعوت اور نماز کی مشک کرتے ہوئے جس طرح عرض کیا گیا ہے پھر نماز کے عمل کو پورا کر کے سوچنا کہ اللہ کی شان کے مطابق نماز کا حق ہم سے صحیح ادا نہ ہو سکا اس پر رونا اور کہنا کہ اے اللہ تو ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرما دے تیسرا نمبر علم و ذکر علم کا مفہوم اللہ کی ذاتِ عالی سے برائے راست فائدہ حاصل کرنے کی غرص سے اللہ کے عوامر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اختیار کرنا علم سے کیا چاہا جا رہا ہے اس بات کی تحقیق کرنا کہ میرا اللہ مجھ سے حال میں کیا چاہ رہا ہے ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے اس کے لئے تین محنتیں کرنی ہیں نمبر ایک علم کی دعوت نمبر دو علم کی مشق نمبر تین علم کے لئے دعا علم سے مراد یہ ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کیا مطلب اس کا علم کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے کتاب یاد ہو جانے کوئی علم نہیں کہتے بلکہ میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے اور جو چاہ رہا ہے اسے اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا یہ علم و ذکر ہے یہ علم کی علامت ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ علم و ذکر ایک نمبر ہے اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے اس وقت جو چاہ رہا ہے اسے اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کر دینا یعنی عمل ہو اللہ کے دھیان کے ساتھ یہ علم و ذکر کا خلاصہ ہے آج تو جو آدمی جو سیکھے وہی علم جو آدمی کسی سے جو پوچھے وہی علم نہیں میرے دوستو علم صرف اس کو کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم یقینی کامیابی کے لئے اللہ اور رب العزت کے یہاں سے لے کر آئے ہیں اس کو علم کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ قبر کے تین سوال ہیں نمبر ایک رب کو جاننا نمبر دو اس کے احکامات کو جاننا نمبر تین نبی کی نیابت میں ملی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنا لیکن آج علم اور جہالت میں کوئی فرق نہیں رہا جہاں آگ بند ہو جاتی ہے وہاں جہالت ختم ہو جاتی ہے اور علم شروع ہو جاتا ہے ساری جہالت جہاں ختم ہو جائے گی علم وہاں سے شروع ہوگا یہ قبر کے تین سوال یہ تین سوال علم کے بارے میں ہیں جہالت کے بارے میں کوئی سوال نہیں یہاں قبر میں زبان علم پر نہیں چلے گی کہ کوئی کر کے گیا کوئی سیکھ کر گیا کوئی سن کر گیا کوئی سنا کر گیا اسی لئے قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے لیکن آج امت تربیت کے علم کو کھو چکی ہے امت کے پاس شریعت کا علم تو ہے لیکن تربیت کے علم سے ہاتھ دھو بیٹی ہے وہ محنت ہمارے ہاں علم ذکر سے چاہی جا رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو نمونہ ہیں ساری امت کے لئے وہ تربیت کی وجہ سے نمونہ بنائے گئے صرف علم کی وجہ سے نہیں علم نبوت والے علم پر ان سے محنت کرائے گئی تب کہیں جا کر نمونے بنائے گئے محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک مدرسے سے بخاری ختم پر فرمایا بھائیو آپ نے بخاری ختم کی علم حاصل ہوا اب اس علم پر تین مقصدوں کے لئے محنت ضروری ہے نمبر ایک اس علم کے مطابق آپ کے اندر کا یقین نمبر دو اس علم کے مطابق عمل اور تین اس یقین اور عمل کو عالم میں پھیلانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے علم پر ان تینوں پہلوں سے ابتداء میں محنت کی گئی تھی تو اس زمانے کے کائناتی نقشوں پر چلنے والے روم و فارس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آخری زمانے میں دجال اپنی ذات سے اتنی بڑی طاقت کا مظاہرہ کرے گا کہ اس کے مقابلے میں موجودہ طاقتیں بھی کچھ نہیں ہیں اس وقت مہدی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین سے عیسی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے آئیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے کے مطابق اس علم پر یہی محنت کریں گے اس پر اللہ پاک اس دجالی طاقت کو ہلاک کر دے گا تو جب پہلے بھی یہ ہو چکا اور آخر میں بھی ایسا ہوگا تو پھر اس پر شک کیوں ہے کہ اس دور میں کیسے ہو سکے گا آج بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے بشرت یہ کہ ایک متعدد بطبقہ اس علم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمہین کی طرح محنت کر ڈالے میرے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہونے والے عمال کو اللہ رب العزت نے ایٹم بم سے زیادہ طاقتور بنایا ہے اور ایک ایک عمل کو عالم کی تعمیر کا ذریعہ بنایا ہے صلات الاستسقہ زمین کے حالات میں بدلاؤ کا ذریعہ صلات الخصوف اور صلات القصوف چاند اور سورج کے حالات بدلنے کے لئے ہے صلات الحاجات اور دعا ہر قسم کے انفرادی اور اجمائی ناموافق حالات بدلنے کے لئے ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کرا کر یہی ظاہر کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہونے والے عمال کی اتنی طاقت ہے اور یہ چاند کی طرف انگلی کا اشارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکوینی عمل تھا تشریعی عمل اس سے بھی زیادہ طاقت والے ہیں جب یقین کے ساتھ ایمان والا وضو کر کے کلمے کی گوائی دیتے ہوئے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھاتا ہے تو ساتوں آسمانوں کی دروازے کھل جاتے ہیں اور عرش کے اوپر نور کا ستون ہلنے لگتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے برائے راست فائدہ حاصل کرنے کی غرص سے اللہ کے عوامر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کی نیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو حاصل کرنے کے لئے جو سفر کرتا ہے تو اس کا یہ سفر عبادت میں لکھا جاتا ہے اس مقصد کے لئے چلنے والوں کے پیروں کے نیچے ستر ہزار فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں زمین اور آسمان کی ساری مخلوق ان کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہیں شیطان پر ایک عالم ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے یہ فضائل کی کتاب یاد ہو جانے کا نام صرف علم نہیں ہے میرے دوست و بزرگوں تعلیم عمل کو کہتے ہیں اور علم یقین کو کہتے ہیں صرف دماغ میں آجانے کا نام علم نہیں ہے یا کتاب یاد ہو جانے کا نام علم نہیں ہے بلکہ قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے معلومات ہو جانے کو نہیں قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے کہ اللہ کے وعدوں کا جنہ یقین ہے اس لیے سب سے پہلا کام علم کے ساتھ بھی جو کرنا ہے وہ دعوت پہلا کام دعوت دنیا آخرت میں کامیابی دلانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو حاصل کرنے کا لوگوں کے اندر شوق و طلب پیدا کرنے کی کوشش کرنا عامال کے فضائل سنانا اور تعلیم کے دوران تعلیمی گشت کرنا دوسرا کام مشک وہ علم جس میں انسانوں کے عامال و افوال کے دنیا آخرت میں ظاہر ہونے والے نتیجوں کا بیان ہو ایسے علم میں مشغولیت اور تعلیم کے حلقوں میں خوب جم کر بیٹنا لیکن اب بات یہ ہے کہ تعلیم کا حلقہ ہو گیا محلے والوں کے لیے یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ تعلیم ہے مسجدوار جماعت کی اپنے محلے والے آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے کوئی پانچ منٹ کوئی دس منٹ بیٹھیں گے پھر اٹھ کر چلے جائیں گے لیکن اگر یہ سوچ لیا کہ تعلیم ہے محلے والوں کے لیے لہذا محلے والے جتنی دیر بیٹھیں اتنی دیر تعلیم ہونی چاہیے پھر یہ تعلیم مسجدوار جماعت کی اپنے یقین بدلنے کے لیے تعلیم ہے ہاں ہم محلے والوں کو اپنے تعلیمی حلقے کی دعوت دیں گے انہیں بیٹھنے کی ترغیب دیں گے لیکن یہ نہیں کہ جب محلے والے اٹھ کر جانے لگے تو ہماری تعلیم ختم ہو جائے یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا دوستو کہ مسجد میں تعلیم مسجدوار جماعت کی اپنی تعلیم ہے اسے تیس منٹ سے لے کر ڈیڑھ گھنٹے تک پہنچانا ہے محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھو بلکہ مجاہدوں کے ساتھ بیٹھو اس لیے کہ صرف تعلیم کے علم سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی بلکہ تعلیم کے نور سے عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے میرے دوستو بزرگو اصل میں عمل کی قوت کا تعلق علم نبوت کے نور سے ہے اب جتنا حدیث کا نور آئے گا اپنے اندر اتنی عمل پر پڑھنے کی استعداد پیدا ہوگی اس لیے عرض یہ ہے کہ ایک ایک حدیث کو تین بار پڑھو فائدے کو ایک بار پڑھنا ہے فائدے میں جو حدیث آئے گی اسے بھی ایک ہی بار پڑھنا ہے صرف حدیث تین تین بار ٹھہر ٹھہر کر پڑھو یہ طریقہ نبوت ہے امت کو تعلیم دینے کا اور یہی طریقہ مسنون ہے محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عدب اور عظمت دھیان اور توجہ الاللہ اور باودو بیٹھنے کی کوشش اور ٹیک لگا کر نہ بیٹھنا یہ نہیں کہ جسے کتاب پڑھنی آتی ہے وہ بس موں کے سامنے کتاب رکھ کر پڑھتا چلا جا رہا اور ساتھیوں کا دھیان کہیں اور ہے میرے دوستو کتاب پڑھنا مقصود نہیں ہے بلکہ امت کو اس کے یقین پر لانا مقصود ہے کہ فضائل کا یقین اپنے اندر پیدا کرو آپ حضرات اس طرح سے تعلیم میں بیٹھیں گے تاکہ تعلیم کا عمل مکمل ہو تیسرا کام دعا ان دونوں کاموں کے کرنے کے بعد اب رو رو کر اللہ سے علم کی حقیقت کو مانگنا ذکر ذکر کا مفہوم اللہ تعالیٰ کے عوامر میں اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ مشغول ہونا ذکر سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں ذکر کی تین محنتیں نمبر ایک دعوت نمبر دو مشغ نمبر تین دعا میرے دوستو ذکر کا مطلب صرف تذبیہ کا پورا کرنا نہیں ہے یہ تو اسباب ہیں اللہ کا دھیان حاصل کرنے کے لئے اصل میں ذکر کہتے ہیں اللہ کے دھیان کو کیونکہ جتنے بھی عامال ہیں وہ صرف اللہ کے دھیان لانے کا سبب ہیں اس لئے ان کو طبعاً ذکر کہہ دیا جاتا ہے تلاوت ذکر ہے ذکر ہے تذبیہ ذکر ہے یہ سب ذکر کیوں ہیں کہ ان سے اللہ کا دھیان لانا مقصود ہے اس لئے ان کو طبعاً ذکر کہہ دیا گیا ورنہ اصل میں میرے دوستو ذکر تو اللہ کے دھیان کو کہتے ہیں اقیم صلات اللہ الذکر کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لئے اگر نماز اللہ کے دھیان سے ہو رہی ہے تو نماز ذکر ہے جو عمل بھی اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو وہ ذکر ہے اس لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر عطاعت کرنے والا جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کرتا ہو تو وہ ذکر ہے اب ہر عمل میں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لئے اللہ کا ذکر ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد فرماتے ہیں جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں اللہ کی طاقت اور مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اللہ پاک اسے اپنی محبت اور مغفرت عطا فرماتے ہیں اللہ کا ذکر شیطان سے بچنے کا پلا ہے اب ذکر کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لئے بھی تین کام کرنے ہیں پہلا کام دعوت ایک ایک مسلمان کو اللہ کا ذکر کرنے پر اس دعوت کے ذریعے سے آمادہ کرنا ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی ذات کا تعریف کرانے والا بن جائے اللہ کی تعریفیں کرنے والا اور تذکرے کرنے والا بن جائے اس پر امت کو آمادہ کرنا ہے ترغیب دے کر یہ ترغیب ہمیں اسی لئے دینی ہے کہ اس کی حقیقت ابھی ہمارے اندر نہیں ہے اسی حقیقت کو حاصل کرنے کے لئے میں دعوت دے رہا ہوں جب اس کی حقیقت ہمیں حاصل ہوگی تو ہمیں اللہ کا دھیان مل جائے گا اس کے لئے دعوت کے بعد ہمیں مشک کرنی ہے دوسرا کام مشک کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اس کیفیت کے ساتھ کہ میرا اللہ جس نے سب کچھ اپنی خدرت سے بنایا ہے وہ میرے سامنے ہے میرے ذکر کرنے کو سن رہا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس طرح اللہ کی ذکر کی مشک کرنی ہے اب تیسرا کام دعا کہ ان دونوں کاموں کو کرنے کے بعد یعنی زعوت اور مشک کے بعد رو رو کر اللہ رب العزت سے ذکر کی حقیقت مانگنی ہے اکرام مسلم اکرام مسلم کا مفہوم اللہ کے بندوں سے متعلق جو اللہ کے عوامر ہیں انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر پابندی سے پورا کرنا اکرام مسلم سے کیا چاہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق کو ادا کرنا اور اپنے حق کو معاف کرنا یہ نمبر بھی ہم سے تین محنت چاہ رہا ہے ایک دعوت دو مشک تین دعا میرے دوستو عزیزو بزرگو مال کی طبعی چاہت اور اس سے دلچسپی اور محبت کے باوجود اپنا کمائے ہوا مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نبیوں اور کتابوں کی تعلیم کے مطابق اپنے محول کے ضرورت مندوں پر خرچ کرو قربتدار مسکین یتیموں پر خرچ کرے غرض یہ کہ اپنی کمائیاں دوسروں پر خرچ کریں اور دوسروں کو آرام و نفع پہنچائے ہر مسلمان کا اکرام کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے ہر امتی کے آگے بچ جانا میرے دوستو ہر شخص کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور اپنے حق کو معاف کرنا ہے دوستو جو آدمی مسلمانوں کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا جو آدمی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا اللہ پاک اس کو جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائے گا میرے دوستو اس لئے ہمیں اکرام مسلم کی حقیقت کو حاصل کرنے کیلئے بھی تین کام کرنے ہوں گے ایک دعوت دو مشک تیسری دعا پہلا کام دعوت اس کے لئے دوسروں میں دعوت دے کر اکرام مسلم کا شوق پیدا کرنا ہے ایک ایک مسلمان کی قیمت سمجھانی ہے کہ جب تک ایک مسلمان بھی زمین پر موجود ہے جب تک یہ صورت چاند اور آسمان موجود رہے گا ورنہ ساری کائنات توڑ پھوڑ دی جائے گی اسی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضا اللہ تعالیٰ اجمین کے اکرام اخلاق ہمدردی اور حسار کے واقعات سنانے ہیں یہ دعوت ہمیں اس لئے دینی ہے کہ میرے اخلاق ٹھیک ہو جائیں میں حقوق کا ادا کرنے والا بن جاؤں میرے دوست و بزرگو آج امت کے حقوق کا مارنا صحیح ہے باپ بیٹے کا حق بیٹا باپ کا حق ماں بیٹے کا حق بیٹا ماں کا حق استاد شاگرد کا حق شاگرد استاد کا حق یعنی ہر ایک دوسرے پر قابض ہے ہم اکرام مسلم کی دعوت دیں گے اپنے اندر حقوق العباد کی ادائیگی کے لئے دوسرا کام مشق اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام مسلم کی مشق کرنا خدمت کے ذریعے سے کہ اپنے ساتھیوں کی خوب خدمت کرو ہر ساتھی کی خدمت کر کے اپنے اندر توازو پیدا کرو اللہ کی طرف سے جو تربیت ہوگی وہ خدمت کرنے سے ہوگی میرے دوستو ایک جماعت نکلی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی اس میں کام تقسیم ہو گئے کہ یہ بکری زبا کریں گے یہ گوجت بناویں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن میں خدمت کا کام نہ ملا تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے پوچھا کہ میں کیا کروں تو صحابہ کرام کہنے لگے آپ رہنے دیجئے ہم لوگ سب کر لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں بھی جنگل سے لکڑیاں چن کر لاؤں گا کھانا پتانے کے لئے دوستو سارے نبیوں کے سردار وہ ساتھیوں کی خدمت کے لئے لکڑیاں چن کر لا رہے ہیں میرے دوستو ہم جماعت میں جا تو رہے ہیں پر ہماری کوئی حیثیت نہیں جماعت میں نکل کر جو اپنے آپ کو مٹائیں گے اللہ اسے بنائے گا ایسا کرنے سے اکرام مسلم کی مشق ہوگی کہ خدمت کرنے سے توازو اختیار کرنے سے اور چھوٹا بننے سے ہمارے لئے اکرام مسلم کی حقیقت کا حاصل کرنا اب دعا کے ذریعے سے پورا ہو جائے گا اس لئے ان دونوں کاموں کو کرنے کے بعد یعنی اکرام مسلم کی دعوت اور اس کی مشق اس طرح جس طرح عرض کی گئی ہے کرنے کے بعد اب تیسرا کام دعا کہ اب رو رو کر اللہ جل شانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے اخلاق کی حقیقت کو مانگنا ہے اب پانچوہ نمبر اخلاص نیت اخلاص نیت اخلاص کا مفہوم اللہ تعالیٰ کے عوامر کو صرف اللہ کی رضا مندی کیلئے پورا کرنا اخلاص سے کیا چاہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے عوامر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اختیار کرنے میں اپنی نیت کو صحیح رکھنا اس نمبر کی حقیقت حاصل کرنے کیلئے بھی تین محنتیں شرط ہیں ایک اخلاص کی دعوت دو اخلاص کی مشق تین اخلاص کی دعا میرے دوستو بزرگو عالم سخی اور شہید جن کو سب سے پہلے جہانم میں ڈالا جائے گا یہ بڑے بڑے آمال والے ہیں جنہیں جہانم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا جہانم انہی سے دہکائی جائے گی یہ جہانم کی چپٹیاں ہیں یہ جہانم کے دہکانے کا سامان ہے یہ بڑے بڑے آمال والے صرف اس وجہ سے کہ ان کی نیت صحیح نہیں رہ سکی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جس روایت کے نقل کرنے والے ہیں وہ خود اس حدیث کو بیان کرتے کرتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے صحابہ ایمان اور آمال میں عمال کر کے یہ حال کے بار بار کی بے ہوشی اتنا ڈر تھا اخلاص کا اسی طرح ایک بار یہی حدیث ایک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سنائی تو یہ حدیث سن کر بے ہوش ہو گئے کتنی سخت حدیث ہے یہ ہم سب کی عبرت کے لیے اس لیے میرے دوستو عزیز و بذرگو ہر عمل میں اللہ رب العزت کی رضا بندی کا جذبہ ہو کسی بھی عمل سے دنیا کی طلب یا اپنی حیثیت بنانا مقصود نہ ہو کے لیے تھوڑا سا عمل بھی بڑے بڑے انعامات دلوائے گا مگر دعوت کی محنت یہ پوری کرنی پڑے گی ورنہ اس کے بغیر بڑے بڑے عمل بھی گرفت کا اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بنیں گے اس لیے اپنی نیت کو صحیح رکھنے کے لیے اخلاص کی حقیقت حاصل کرنی پڑے گی اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی تین کام کرنے پڑیں گے پہلا کام دعوت کے دوسروں میں دعوت کے ذریعے سے تصحیح نیت کا فکر و شوق پیدا کیا جائے اس لیے کہ ہمارے اندر اخلاص کی حقیقت نہیں ہے اس کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے میں اس کی دعوت دے رہا ہوں دوسرا کام مشق کہ اپنے ہر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے بیچ میں اور ہر عمل کے ختم پر لیکن نماز میں نماز شروع کرنے سے پہلے اور نماز کے ختم پر صرف دو بار اور باقی عمل میں تین بار نیت کو صحیح رکھنے کے لیے اپنے دل سے یہ کہیں کہ اے اللہ تیری رضا مندی کیلئے میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں یا کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں تو اسے قبول کر لے اس طرح اس کی مشق کرنی پڑے گی تیسرا کام دعا کہ ہر عمل کے پورا ہونے پر اپنی نیت کو ناقص قرار دیتے ہوئے توبہ اور استغفار کریں اور پھر رو رو کر اللہ رب العزت سے اخلاص کی حقیقت کو مانگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندلوی صاحب رحمت اللہ علی کے فرمائے ہوئے چھے نمبروں میں سے چھتے نمبر دعوت و تبلیغ کے مذاکرے کا پہلا حصہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو کہ حضرت جی مولانا صاحب دعوت برکاتہ ہم نے کئی سال پہلے پڑھ کر سنائے تھے اس مذاکرے کو لائک اور شیئر کرنا مطبول یہ اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے جزاکم اللہ الخیر دعوت و تبلیغ دعوت و تبلیغ کا مفہوم اپنی یقین اور عمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو صحیح یقین پر لانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا دعوت و تبلیغ سے کیا چاہا جا رہا ہے اس محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کام کے عالمی تقاضوں کو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ پورا کرنا اس نمبر کی حقیقت ہمیں حاصل ہو جائے اس کے لیے بھی تین محنتیں کرنی ہیں ایک دعوت دو مشک تین دعا میرے دوستو حضید و بزرگو آج امت میں کسی حد تک انفرادی عمال کا رواب ہے یعنی عمال کی شکل توہے پر حقیقت نکلی ہوئی ہے اس لیے کہ امت اپنا سرمایہ جو اللہ کے فضل سے ملا ہے یہ اپنے ایمان نماز جس کی وجہ سے امت کی اکثریت میں کفر اور شرک امت کی اکثریت میں فسق و فجور امت کی اکثریت میں جہالت غفلت بدقلاقی دکاوہ اور چیزوں اور شکلوں پر محنت کرنے میں ایسا فسی ہوئی ہے کہ امت اپنی ذمہ داری سے ہاتھ دو بھیٹی جس محنت کے کرنے پر خود اس کو ایمان اور عمال کی حقیقت سے نوازہ جاتا اور دوسروں کی ہدایت ملنے کا یہ سبب بنتی میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اور تفیل میں اسے دعوت والی محنت ملی ہوئی ہے جس محنت کے کرنے پر انسانیت اپنے بنانے والے اور اپنے پالنے والے کو پہچان کر اس سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے بے قرار اور بے چین رہتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جمعین کی طرح اس لیے انبیاء الہم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی جان اور مال کو جھوٹ دینا اور جن میں محنت کرنا ہے ان سے کسی چیز کی طلب نہ کرنا اس کے لیے حجرت بھی کرنا اور نسرت بھی کرنا جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے جو دوسروں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے ایمان اور آمال سالحہ کی محنت کرے گا اللہ جل شانہو اس کو سب سے پہلے ایمان اور آمال سالحہ کی حقیقتوں سے نواز کر اپنا تعلق عطا فرمائیں گے اس راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا نکلنا پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے اس راستے میں ہر مال کے خرچ پر اور اللہ کے ہر ذکر اور تذبیع اور ہر نماز کا بھاؤ ساتھ لاکھ ہو جاتا ہے میرے دوستو بزرگو اس راستے میں محنت کرنے والوں کی دعائیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہیں یعنی جس طرح ان کی دعاؤں پر اللہ رب العزت نے ظاہر کے خلاف اپنے خدرت کو استعمال فرما کر نبیوں اور ان کی قوموں کو کامیاب کر کے دکھلایا ہے اور ان کے باطل خاکوں کو توڑ پھوڑ کر تیس نیس کر کے دکھلایا ہے اسی طرح اس محنت کے کرنے والوں کی دعاؤں پر اللہ پاک ظاہر کے خلاف اپنی خدرت کے مظاہرے کر کے دکھلائیں گے جب عالمی بنیاد پر محنت کی جائے گی تو تمام عالم کے انسانوں کی دلوں میں اس محنت کے اثر سے تبدیلیں الائیں گے اس دعوت و تبلیغ کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لئے بھی تین محنتیں کرنا پڑیں گے پہلا کام دعوت کے ذریعے امت کے ایک ایک فرد کو اس محنت کے کرنے کے لئے آمادہ کرنا ہے ہر امتی کو اس کی جمعہ داری سمجھانی ہے اور اللہ کی خدرت دعوت کے ساتھ کس طرح ہو جاتی ہے اس کے لئے انبیاء نعیم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عجمین کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف اللہ کی قدرت جو مشاہدے میں آئی ہے ان واقعات کو سنانا دوسرا کام مشک خود اپنے آپ کو قربانی کی شکلوں یعنی حجرت و نصرت والے عمال دعوت میں لگانا ہے صحابہ کرام ہر حال میں نکلے ہیں استعمداری کو پورا کرنے نکاح کے وقت رخصتی کے وقت ولادت کے موقع پر وفات کے موقع پر سردی میں گرمی میں بھوک میں پاپے میں صحت میں بیماری میں قوت میں کمدوری میں اور جوانی میں بڑاتے میں یعنی ہر تقاضے پر ان کے ساتھ حالات کیسے بھی ہوں پر پوری ذمہ داری کے ساتھ اس محنت کو کرتے تھے اس کی ہمیں بھی مشک کرنی ہے صحابہ کی طرز پر اس کے ساتھ تیسرا کام جو اس ساری محنت کی جان ہے یعنی دعا تیسرا کام دعا اللہ پاک سے رو رو کر اس آلی محنت کو عالم میں کرنے کے لئے اپنے آپ کو قبول کروانا میرے دوستو بزرگو ان چیزوں سے مناسبت پیدا کرنے کے لئے ہر شخص سے خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو چار ماہ کا مطالبہ کیا جائے اپنے مشاغل ساز و سامان اور گھر بار سے نکل کر ان چیزوں کی دعوت دیتے ہوئے اور خود اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے ملک با ملک قوم با قوم قریا با قریا پھریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا مسجد کے کچھ مخصوص عامال دیئے تھے ان عامال سے مسلمانوں کی زندگی میں اتمنان تھا مسجد میں اللہ کی بڑائی کی ایمان کی آخرت کی باتیں ہوتی تھی عامال سے زندگی بننے کی باتیں ہوتی تھی عامال کے ٹھیک کرنے کے لئے تعلیمیں ہوتی تھی ایمان اور عامال صحیح کی دعوت کے لئے ملکوں اور علاقوں میں جانے کی تشکیلیں ہوتی تھی یہاں تعاون عیسار اور ہمدردیوں کے عامال ہوتے تھے آج ہم دھوکے میں پڑ گئے کہ ہمارے پیسے سے مسجد چلتی ہے مسجد عامال سے خالی ہو گئی اور چیزوں سے بھر گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو بازار والوں کے تابع نہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتا تھا معلم بنتا تھا زاکر بنتا تھا نمازی بنتا تھا متی بنتا تھا متقی بنتا تھا زاہد اور خلق بنتا تھا باہر جا کر ٹھیک زندگی گزارتا تھا مسجد بازار والوں کو چلاتی تھی ان چار ماہ میں ہر جگہ جا کر مسجدوں میں ہر امتی کو لانے کی محنت کریں مسجد والے عامال کو سیکھتے ہوئے دوسروں کو یہ محنت سیکھنے کے لئے تین چلوں کے واسطے آمادہ کریں آپ حضرات تین چلوں کی دعوت خوب جم کر دیں اس میں بلکل نہ گھبرائیں اس کے بغیر زندگیوں کے رخ نہ بدلیں گے جن عباب نے خدا بھی تین چلے نہ دیئے ہوں وہ بھی اس نیت سے خوب جم کر دعوت دیں کہ اللہ پاک اس کے لئے ہمیں قبول فرمالے جب محلوں کی مسجد میں ہفتوں کے دو گشتوں کے ذریعے فیگر ایک آدمی تین چلوں کے لئے آواز لگ رہی ہوگی تعلیموں اور تذبیحات پر آباب جڑ رہے ہوں گے ہر مسجد سے تین دن کی جماعتیں نکالنے کی کوشش ہو رہی ہوگی تو شبہ جمعہ کا اجتماع صحیح نہج پر ہوگا اور کام کے بڑھنے کی شکلیں بنیں گی جمعرات کو اثر کے وقت سے محلے کی مسجد کے احباب اپنی اپنی جماعتوں کی شکلوں میں بستر اور کھانا ساتھ لے کر اجتماع کی جگہ پر پہنچیں مشورے سے ایسے ساتھی سے عمومی بات کرائی جائے جو محنت کے میدان میں ہو اور جن کی طبیعت پر کام کے تقاضے غالب ہوں بہت ہی فکر و اعتمام سے تشکیلیں کی جائے اگر اوقات اصول نہ ہوں تو رات کو بھی محنت کی جائے رو رو کر مانگا جائے صبح کو پھر جماعتوں کی تشکیل کریں ہدایت دے کر جماعتیں روانہ کی جائیں تین دن کی محلوں سے تیار ہو کر آئی جماعتوں کی نکلنے کا رخ پڑھنا چاہیے اگر شب زمہ میں خدا نخواستہ سب تقاضے پورے نہ ہو سکیں تو سارے ہفتے اپنے محلوں میں پھر اس کے لئے کوشش کی جائے اور آئندہ شب زمہ میں محلوں سے تقاضوں کے لئے لوگوں کو تیار کر کے لائے جائے میرے دوستو آج محنت ایمان کے بنانے سے ہٹی ہوئی ہے آج دنیا محنت کا میدان بنی ہوئی ہے کہ چیزیں بنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلمہ بنا لو کامیاب ہو جاؤ فض افلاح المؤمنون کہ ایمان والے سو فیصد کامیاب ہو گئے اس وقت دو محنتیں دنیا میں ہو رہی ہیں ایک محنت نبیوں والی اور ایک محنت نبیوں کے خلاف نبیوں والی محنت کیا ہے یوں کہے کہ انبیاء علیہ السلام والی محنت یہ ہے کہ جتنے حالات آویں ان کو عمال سے حل کراؤ عمال سے بدلو اور دنیا کی جو محنت ہے کہ جتنے حالات آویں ان کو چیزوں سے بدلو کہ خوف آ رہا ہے تو ہتیار بناو بیماری آ رہی ہے تو دمائیں بناو یہ انسان اتنا بے عقل اور اتنا نادا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نظام سے ٹکر لے رہا ہے کہ ہم نے حالات کا انتظام کر لیا میرے دوستوں بزرگوں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے وہ یہ چھوٹے چھوٹے لقشے بنا کر ان حالات سے بیچارے بچنا چاہتے ہیں کہ ان حالات کو روکنے کا انتظام کر لیا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام سے بیچارہ غافل ہے اور پھر جب حالات بگرتے ہیں تو پھر یہ ان حالات کی نسبت چیزوں کی طرف کرتا ہے یہ چیزوں کی طرف نسبت کرنا بے ایمانی کی بنیاد ہے کہ زلزلے آویں گے تو یوں کہے گا کہ ماہرِ ارضی کو پکڑو یعنی زمین کے ماہرین سے پتا کرو کہ یہ زلزلے کیوں آئے اور قہد سالی سوکھا آوے گی تو یوں کہے گا کہ سائنس والوں سے پوچھو کہ سوکھا کیوں پڑا اور بیماری آوے گی تو یوں کہے گا کہ وزیرِ سہست سے پوچھو کہ یہ بیماری کیسے آئی کہ زلزلے جب آیا کرتے ہیں جب زنہ ہوا کرتا ہے اور سوکھا پیس سالی جب آیا کرتا ہے جب تاجر ناب طول میں کمی کرتے ہیں اگر ایمان ہوتا تو ان حالات کو اپنی بدعمالیوں سے جوڑتا لیکن ایمان نہیں ہے اس لئے حالات کو حالات سے جوڑ رہا ہے اور حالات کو چیزوں سے جوڑ رہا ہے میرے دوست ابو درگوف حالات کا چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہیں سے کہیں تک بھی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ایسا کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے نقشے والوں کے نقشے توڑے ہیں جو نقشے آج موجود ہیں وہ قوم سبا میں باغات کے نقشے وہ قوم سمود میں کارخانوں کے نقشے قوم نوم اکثریت کے نقشے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے نقشے پہلے توڑے ہیں قرآن ان سارے نقشوں کی ٹوٹنے اور ان کے غرق ہونے اور ان کو زمین میں دھسنے ان کی بستیوں کو آسمان پر اٹھا کر لے جا کر پلٹنے ان سارے واقعات سے قرآن بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی فیصلہ نہیں کیا چیزوں پر اور ملک و مال پر بلکہ اللہ نے جو خیر کا فیصلہ کیا ہے فلاح یا کامیابی کا فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ انسان کے جسم سے نکلنے والے ایمان والے عامال پر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی مردی کے مطابق فیصلے نازل کرانا جاتے ہو تو اللہ کی رضا کے مطابق اپنے جسم سے ایمان والے عامال کو دائر کرو پھر اس کے مطابق فیصلے ہوں گے لیکن یہ انسان اپنی آنکھوں پر اسباب کی پٹی باندھ کر اس طرح چلتا ہے کہ جتنے اس کے حالات بگڑتے ہیں یہ چیزوں پر محنت کو بہا دیتا ہے کہ تجارت میں حالات آئے تو تجارت کی محنت کو بڑھائے گا اور زمینداری پر حالات آئے تو زمینداری کی محنت بڑھائے گا اور ملازمت پر حالات آویں گے تو یوں کہے گا کہ اس سے اچھی کوئی نوکری تلاش کرلوں تو حال کو حال سے بدلنا چاہے گا اور اس میں چلتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ آگے بڑھتے بڑھتے ہی یہ وہاں پہنچ جائے گا جہاں سے واپسی کا وقت نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کو قرآن پاک میں خوب بیان کیا ہے قرآن کہ جو اپنے عامالوں کو برباد کر لیتے ہیں اللہ کی داتِ عالی کو نہ پہچاننی کی وجہ سے ان کی محنت ان کی مشقت وہ ساری بیکار جاتی ہے میرے دوستو بزرگو ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے محنت دنیا میں بہت ہو رہی ہے لیکن ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے وہ محنت کرنے والا کامیاب ہے جس کی محنت انبیاء علیہ السلام کی محنت سے محل کھاتی ہو حل اتاق حدیث الغاشیہ وجوہیوں میزن خاشیہ قرآن اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی جی آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی بہت محنت کرنے والا اور اس کے چہرے پر اس کی محنت کے آثار کے چہرہ اس کا تھکا ہوا لیکن یہ اپنی ساری محنت کے باوجود جہنم کے اندر ڈالا جائے گا محنت ہو صحیح ہو انشاءاللہ مقبول ہوگی جن کی محنت صحیح راستے سے ہٹی ہوئی لگی اللہ تعالیٰ کے یہاں صحیح جس کو اسلام کہا گیا ہے کہ مدینہ والوں جیسا اسلام کہ جو اس کے علاوہ لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا چاہے جتنا اپنے آپ کو تھکایا ہو اس لئے محنت کے شروع کرنے سے پہلے محنت کی صحیح تحقیق دنیا سے جانے سے پہلے ہو جائے ورنہ محنتیں کرنے والے اپنی محنتوں کا نقصان یا دنیا میں دیکھ لیں گے یا آخرت میں دیکھیں گے جہاں محنت کے صحیح کرنے کا وقت نہیں ہوگا وہاں ان کی محنتوں کو دکھلایا جائے کہ یہ تمہاری محنت ہے اس وقت امت اپنی ملازمت اپنی تجارت اپنی کاشتکاری ہر اعتبار سے امت خسارے میں پڑی ہوئی ہے یہ بات نہیں کہ عامال سے صرف آخرت بنتی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ عامال پر نقد دنیا بناتے ہیں اور آخرت ادھار قرآن کہ ہم ایمان اور عامال سالحہ پر دنیا بناتے ہیں ان کی کہ خوشگوال زندگی گزارو آج تو سارا عالم اس غلط فہمی کے اندر ہے کہ جو ہتیار بنا لے وہ کامیات جو اس سے بڑا بم بنا لے وہ اس سے بڑا کامیات کیسی اقل ماری گئی اور کیسی الٹی سوچے اگر یوں کہتا سارا عالم کی کوئی ضرورت نہیں ہتیار بنانے کی انسان اگر انسان بن کر جئے تو ہتیار کس کے لئے بناوے گا آج غلط محنتوں کی وجہوں سے ایک دوسرے کو مارنے کے لئے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لئے اس پر محنت ہو رہی ہے اور جو ان محنتوں میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنی کامیابی کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے یوں کہیں کہ یہ انسان اگر خود اپنے آپ کو بنا لے اور پھر اسے ہتیار کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ درست کی ٹہنی کو تلوار بنا دے جیسے احاد میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی ٹہنی کو تلوار بنایا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے گی تب دیکھی جائے گی تو اپنے آپ کو بنا لے سارا نظام عمل تیرے لئے پابند کر دیں گے تیرے لئے مسخر کر دیں گے اس لئے میرے دوستو بزرگو محنت صحیح رخ کی ہو محنتیں بہت ہو رہی ہیں اور ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ ہماری محنت صحیح ہے غلط محنت کرنے والوں کو اپنی محنت پر دعویٰ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں میرے دوستو قرآن بلکل واضح ہے ذالک الکتاب الارع وفی قرآن اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کنتم خیر امتی نخرجت لنناس تامرون بالمعروف وطنہون عنیل منکر وطنہون باللہ قرآن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتلا رہے ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو کس لئے بھیجے گئے ہو دنیا میں اللہ نے تمہیں کیوں بنایا ہے اللہ نے دنیا میں تمہیں کیوں بھیجائے تمہارے بھیجے جانے کا کیا مقصد ہے تامرون بالمعروفی وطنہون عنیل منکر وطنہون باللہ قرآن کہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لئے بھیجا گیا ہے وہ کیا فائدہ ہے کہ ہم کپڑا بنا رہے ہیں ہم ہتھیار بنا رہے ہیں ہم دوائیں بنا رہے ہیں ہم بھی تو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ کسی سے کہو کہ آجاؤ گشت کر لے تو کہتا ہے کہ میاں کیا ہم دکان پر کام نہیں کر رہے ہیں میاں در آجار مہینے لگا لو تو کہتے ہیں کہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں کہ ہم بیکار ہیں کہ اسی کو کام کہتے ہیں کہ میری ذات سے فائدہ انسان کو پہنچ جائے میرے دوستو بزرگو اس میں تو انسان ہونا بھی شرط نہیں ہے اتنا فائدہ تو جانور سے بھی پہنچتا ہے اور پھر یہ انسان بھی ریٹائر ہو جاتا ہے جیسے جانور ریٹائر ہوتا ہے کہ دودھ دینے والے جانور کو قسائی کے حوالے کیا کہ لو جی تم اس کو پاتو میرے دوستو بزرگو جب انسان بھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میری ذات سے جس کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے میں اسی کے لئے پیدا کیا گیا تھا خدا کی خسم ایسے انسان بھی جب ان کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا ختم ہو جاتا ہے یہ بھی غیروں کے اسی طرح حوالے ہو جاتے ہیں پھر یہ ضائع ہوتے ہیں میرے دوستو بزرگو ہمیں اپنے سرمائے کو جو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے اس کو نبیوں والی محنت پر استعمال کرنا ہے وہ کیا محنت ہے قرآن بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنا صرف علی نہیں کہ ہاں اللہ کی ذات کے بارے میں معلوم ہے یہ اس امت کا کام ہے یہ اس امت کا مقصد حیات ہے اسی کام کے لئے اس امت کو بھیجا گیا ہے لیکن یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے ابھی ہماری اس کام کے بارے میں مختلف رائے ہیں مختلف خیالات ہیں کوئی یوں کہتا ہے کہ بھلا کام ہیں اچھے لوگ ہیں تو دوستو بھلائی کے کام تو بہت سے ہیں کہ چاہے تبلیغ کر لو یا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیڑ دو یہ بھی بھلائی کا کام ہے کسی ننگے کو کپڑا پینا دو یہ بھی بھلائی کا کام ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو یتیم خانے بنوا دو مسجد بنا دو یہ بھی بھلائی کے کام ہیں بھلائی کے کام تو بہت سے ہیں کرنے کے بحیثیت قلمہ لا الہ الا اللہ کی اقرار کرنے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے اور اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہنے کے اعتبار سے جس طرح یہ ہے یوں کہیں کہ اس کے ذمہ نبوت والا کام ہے صرف اتنا کہہ لینا کہ میاں یہ چند لوگوں کے کرنے کا کام ہے یہ کسی جماعت کا کام ہے جس نے قلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کے ذمہ دعوت اللہ کی محنت ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات کی ترب بلانا اللہ کی ذات کا تعروف کرانا بحیثیت بندہ ہونے اور بحیثیت امتی ہونے کے اس کے ذمہ دعوت اللہ کی یہ محنت ہے یہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ کی کام نہیں ہے یہ نبوت والا کام ہے جو قیامت تک کرنے کے لیے اس امت تو دیا گیا ہے یہ کنتم خیر امت اخجت للناس نبی سے نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ یہ اس امت سے کہا جا رہا ہے امت موجودہ سے کہ یہ تمہارا کام ہے تمام انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا خلاصہ کہ تمام اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے جلنا میرے دوستو بزرگو جتنا خدا کا نظام پھیلا ہوا ہے زمین اور آسمان کے درمیان اس سب سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ہی دعوت والی محنت ہے اگر ایک انسان اللہ کے غیری خزانے سے بارش کا طالب ہے تو بارش اگر صحت کا طالب ہے تو صحت اگر امن کا طالب ہے تو امن جو کچھ چاہے جا اللہ کے غزانوں سے وہ دعوت کی محنت کے بغیر خدا کے خزانوں سے فائدہ اٹھائی نہیں سکتا اس لیے کہ انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے خزانے دکھائے ہیں اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سارے خزانوں کی سیر کرائی ہے اور یہ کہہ دیا کہ جو ان خزانوں سے فائدہ اٹھانا چاہے تو یہ راستے اختیار کرے ایک راستہ ہے اللہ تعالی کے خزانوں سے کائنات کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے کا اور دو ایک راستہ ہے اللہ کے خزانوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کا راستہ دعوت ہے اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے وہ عام ہے اس میں تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے اللہ کے خزانوں سے امت دعوت کی محنت کو چھوڑ کر فائدہ نہیں اٹھا سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے نبیوں پر کھولے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے خزانوں کے وعدے لے کر آتے ہیں اللہ نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف انسان کے لئے بنایا ہے جو کچھ یہاں بنایا ہے یہاں اور جو کچھ آخرت میں بنایا ہے وہاں یہ سب کچھ ان کے لئے ہے جو چار کام کریں قرآن کیوں کہتا ہے کہ جو چار کام کریں وہ خسارے سے نکلے گا چار کام دیکھو چار کام ارز کروں گا دو کام نہیں بلکہ چار کام ہیں اس کو اچھی طرح گنو انگلیوں پر پھر آج اسے یہ تیہ کرو کہ یہ چار کام کرنے ہیں ایک ایمان یہ شرط ہے کہ بغیر ایمان کے ساری محنتیں بیکار ہیں دو آمال سالحہ کے بغیر آمال سالحہ کے کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے تین تواصی بالحق چار تواصی بالصبر یہ کام ہے ایمان تو ہم نے سن لیا پر ایمان سننے کے لیے نہیں ہے سیکھنے کے لیے ہے کیونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ہم نے ایمان کو سیکھا ہے یہ ایمان نہیں ہے کہ آپ یہاں سن رہے ہیں اور ہم سنا رہے ہیں اسے ایمان نہیں کہتے ہیں ایک غیر ایمان والا ایمان پر تقریر کر سکتا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے لکھ کر دے دو تب پر بھی اور سکلا دو تب پر بھی وہ ایمان پر تقریر کر لے گا اس کو ایمان نہیں کہتے بلکہ ایمان تو ایک محنت کا نام ہے ایمان اور عمال سالحہ دو چیزیں یہ اور دو چیزیں تواصو بالحق اور تواصو بالصبر تواصی اور تواصے بالصبر امت اس کو بھولے ہوئے ہیں یہ امت امت بن نہیں سکتی اور کسی لائن میں کامیاب ہو نہیں سکتی نہ دنیا کے ایدبار سے نہ آخرت کے ایدبار سے نہ دنیا کے خسارے سے نکلے گی نہ آخرت کے خسارے سے نکلے گی جب تک چار کام برابر نہ کرے ایک ایمان دو آمال سالحہ تین تواصو بالحق چار تواصو بالصبر یہ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کیا ہے اس کو سمجھنا ہے جس کسی نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اللہ کو اللہ سمجھتا ہے اس کو پیدا کرنے والا اس کو بنانے والا مارنے والا جلانے والا قیامت میں دوبارہ اٹھانے والا سمجھتا ہے اس کے ذمہ ہے کہ ایک ایک امتی کو ایمان کی دعوت دے یہ ہے تواصو بالحق قرآن صاحب صاحب کہہ رہا ہے ہماری بات نہیں ہے یہ قرآن کی بات ہے جس پر ہم سب ایمان لائے ہیں قرآن کہتا ہے کہ خسارے سے تب نکلو گے جب ایمان اور عمال سالحہ کے ساتھ جب تواصو بالحق ہوگا کہ ایک ایک امتی کو ایمان پر لاؤ وہ کیسے کہ وہ تاجروں سے جا کر یہ کہے گا کہ تجارت میں نفع نہیں نفع اللہ کی ذات میں ہے اللہ نے اپنی خدرت میں رکھا ہے کاشتکار سے کہے گا کہ زمین میں فصل نہیں ہوتی فصل اللہ کے اگانے سے اکتی ہے حاکم سے یہ کہے کہ تیری حکومت سے کچھ نہیں ہوتا امن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے حفاظت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے زندگی اور موت تو موت تم جہاں بھی ہوگے وہاں پر تمہیں روپ لے گی تم اپنی حفاظت کے نقشوں میں حفاظت نہیں کر سکتے تم اپنی مالداری کے نقشوں میں پل نہیں سکتے تم اپنی حفاظت کے نقشوں میں بیماری سے نجات نہیں پا سکتے کہ ایک ایک امتی کے پاس جا کر اللہ کی ذات عالی کا تعرف کرانا کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ چلنا اور اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین پر لانا ابھی تو میرے دوست و بدرگو جتنا اللہ کی قبریائے کو بولا جا رہا ہے یہ تو عملوں میں بولا جا رہا ہے ایک کہ نماز پڑھی اللہ اکبر کہہ دیا دو اور سورہ فاتحہ پڑھی تو الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا اور اہدنہ صراط المستقیم کہہ دیا یہ نماز میں بولا جانا محنت نہیں ہے محنت علقید ہے عمل علقید ہے محنت سے عمل زندہ ہوں گے ایک اہدنہ صراط المستقیم کا عمل ہے جو نماز میں ہے اور ایک اس کی محنت ہے جو نماز سے باہر ہے ایک ایہا گناہ بدو و ایہا گنستئین کا عمل ہے ایک ایہا گنستئین کی محنت ہے میں عرض کر رہا ہوں محنت کو ایمان اور عمال سالحہ تواصو بلک اور تواصو بسطب یہ محنت ہے کہ ایک ایک امتی کو اللہ سے ہونے کے یقین پر لانا ایمان کو لکھ کر بیج دینا محنت نہیں ہے تقریر کر دینا کوئی محنت نہیں ہے کہ میں تو امت کی ہدایت کی روز دعا تو کرتا ہی ہوں یہ کوئی محنت نہیں ہے پھر محنت کیا ہے کہ محنت اسے کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کی طرح ایک ایک کے پاس جاوے اور ان سے اللہ کی ذات کا تعرف کروائیں جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کے پاس جاتے تھے کہ میرا ساتھ کون دے گا مجھے کون ٹھکانہ دے گا میری کون رہبری کرے گا ایک ایک قبیلے پر ایک ایک دکان پر اور مکہ میں جو نمائش لگتی تھی حج کے موقع پر ایک ایک کے پاس جاتے اور اللہ کی ذات عالی کا تعرف کراتے یہ کام ہے ہمارا امت اللہ کو بھولی ہوئی ہے ان میں سے ایک ایک کے پاس جا کر اللہ کی ذات کا تعرف کرانا یہ محنت ہے ایسا کرنے کو محنت کہتے ہیں اس تعرف پر جو اللہ کی ذات عالی کو پہتانے گا اور سمجھے گا اور اللہ کی ذات پر ایمان لابے گا اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین جو اس کے دل میں اترے گا تب اس کے عامال بنیں گے سب سے پہلی ذمہ داری امت پر تواصل بالحق کی ہے کہ ایک ایک امتی کو ایمان پر لاؤ اور ایک ایک امتی کو تواصل بسبر سبر پر لاؤ یعنی احکام پر لاؤ یعنی ایمان کی دعوت اور عامال کی دعوت یہ دو کام کرنے ہوں گے ہر امتی کو دو کام دوسروں کے لئے تواصل بالحق و تواصل بالصبر دو کام اپنے لئے ایمان اور عامال سالح دو کام اس کے ذاتی کہ ہر ایک کا ایمان بن رہا ہو اور ہر ایک کے عامال بن رہے ہو اور دو کاموں کی اس پر پوری امت کی ذمہ داری امت اس ذمہ داری سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے میری نماز میرا روضہ میری ذکاة میرا حج میرے معاملات میرا اخلاص میرا معاشرہ میری قوم میری قابلیت میرے دوستو خدا کی قسم امت کا اس بنیاد پر سوچنا بھی جرم ہے اس کو تو اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ یہ ملک کی یا قبیلے کی یا صرف اپنی بستی اور اپنے شہر کی بنیاد پر یا صوبے کی بنیاد پر یہ سوچے اس کو تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں تو سوئے الرومی فلال حفشی یعنی کوئی کالا کوئی گورا کوئی سرخ کوئی نٹیالا کوئی کسی زبان کا کوئی قبیلے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو دعوت دینے کا اللہ تعالی نے ایسا نظم بنوایا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا وہ نسخہ کیمیا کیا تھا یوں کہیں کہ وہ نسخہ کیمیا یہ تھا کہ امت کو ایسا کام دیا ہے کہ امت ہمیشہ اس کیمیای نسخے سے فائدہ اٹھاتی رہے اور وہ کیا صورت بنی کہ جس وقت آپ غارِ حرا سے تشریف لائے یعنی جس وقت اللہ کی طرف سے نبوت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی آپ پر پہلے ہی دن امت کی تینوں قسموں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا دعوت دینے کے لیے پوری امت انسانیت انہی تین قسموں پر مشتمل ہے ایک مرد دو عورت تین بچہ ساری دنیا میں انسانیت کی یہی تین قسمیں ہیں صرف جس وقت جناب رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا سے تشریف لائے امت کی طرف آپ نے با ایک وقت تینوں کو دعوت دی ہے عورت مرد اور بچہ تینوں ایک ساتھ جمع ہو گئے ایک مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دو عورتوں میں حضرت خطیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تین بچوں میں علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں کو آپ نے باوقت ایک دعوت دی یہ نہیں کہ بچوں کو بعد میں اور بڑوں کو پہلے یا مردوں کو پہلے دی ہو اور عورتوں کو بعد میں تینوں کو باوقت ایک دعوت دی ہے امت کو تقسیم نہیں کیا ہے یہ آپ کا پہلا دن ہے اور آخری دن جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے حضرت اسامہ کے لشتر کی روانگی یہ بتلا رہی ہے کہ کام امت کے حوالے کر کے جا رہے ہیں جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے امت کو تین چیزیں دیئے اور تینوں چیزوں میں آپ نے امت کو سب کچھ دے دیا حقوق العباد اور دعوت کی عظیم ذمہ داری جو نبیوں سے نبیوں میں ہر زمانے میں منتقل ہو رہی تھی یہ نور نبوت اور یہ نور ہدایت اور یہ دعوت کی ذمہ داری اور یہ دین کی امانت جو نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہو رہی تھی ایک نبی جاتا دوسرے نبی کام کرنے کے لیے آ جاتے پھر وہ جاتے ان کے بعد تیسرے نبی آ جاتے کہ نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہو رہی تھی دعوت علن جا آقر المرسلین یہاں تک کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے پھر آپ سے دعوت کی محنت سو فیصد امت کی طرف منتقل ہوئی کہ جو کام نبوت کا وہی کام امت کا تو جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت آپ امت کو تین حکم دے کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور ان تینوں چیزوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق اللہ حقوق العباد اور دعوت کی محنت یہ تینوں چیزیں آپ نے امت کو سوپی ہیں ایک اصلاح اصلاح دو وما ملکت ایمانکن تین انفرو جیش عسامہ یہ تین باتیں آپ سے ثابت ہیں کہ آپ وقات کے وقت یہ تین باتیں فرما گئے ایک اصلاح اصلاح نماز کو لازم قرار دے لو جس میں نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس میں سارے حقوق اللہ آگئے کہ یہ حقوق اللہ کی جڑھیں بنیاد ہیں اور دو وما ملکت ایمانکم تمہارے ہاتھ تلے جو بھی ہے کہ تم حاکم ہو تو محکوم کی ذمہ داری تم پر تم باپ ہو تو بچوں کی ذمہ داری تم پر تم شوہر ہو تو بیوی کی ذمہ داری تم پر تم ہمیر ہو تو جماعت کی ذمہ داری تم پر تم استاد ہو تو شاگرز کی ذمہ داری تم پر تم پیر ہو تو مجیدوں کی ذمہ داری تم پر جو بھی تمہارے ہاتھ تلے ہے اس کا حق اور اس کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اس کو اللہ کی ذات سے جوڑنا جو اللہ کو نہیں پہچانے گا وہ کسی چیز کو بھی نہیں پہچان سکے گا ان دو لفظوں میں یعنی الصلاح الصلاح اور وما ملکت ایمانکم نے اپنے تمام حقوق اللہ اور تمام حقوق العباد امت کو بتلائے اور تیسرا انفرور جیش اسامہ حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی جس کا جھنڈا آپ نے اپنے کپپاتے ہاتھوں سے باندھا تھا کہ میری وفاظ سے متاثر ہو کر کہیں کام سے بیٹھ نہ جانا اس لیے اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو آپ سکرات میں اور آپ کو اسامہ کے لشکر کا تقاضہ میرے دوست و بزرگوں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امت کو آپ ذمہ داری دے کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں یہ کام کسی ایک جماعت کا نہیں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحیت کے بارے میں پوچھا جاوے گا کہ میری نماز اور میرا روزہ میرے عمال سالحہ میں تو اپنی ذات سے کر ہی رہا ہوں یہ عام بات پھیلی ہوئی ہے امت میں کہ میں ہم نماز تو پڑھتے ہی ہیں امت یوں سمجھ رہی ہے کہ یہ تبلیغ کا کام اس لیے ہے کہ جو نمازی نہیں ہے وہ نماز پڑھنے لگے ارے یہ بات نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے اگر تو اپنی نماز پڑھتا ہے تو تجھے بھی نماز کی حقیقت تب ہی ملے گی جب تو دوسروں کو انبیاء اور صحابہ والی نماز کی دعوت دے گا نماز کی حقیقت تک نماز کی دعوت سے پہنچے گا اکرام اخلاص اور دعوت کی حقیقت تک ان کی دعوت سے پہنچے گا انفرادی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اجتماعی ہے ایک امت بنا کر گئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فرخہ نہیں بنایا کوئی جماعت نہیں بنائی اب امت کا ایک ایک فرق چاہے یہ مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہو یا کار کھانے میں ہو نوکری کرتا ہو یا حکومت میں ہو کہیں بھی یہ ہو بحیثیت امتی ہونے کے اس کے ذمہ نبوت والا کام ہے ابھی قرآن کو دعوت کے ادبار سے پڑا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ قرآن کو دیکھو قرآن کو سوچو اس میں غور کرو اس کی آیت میں تدبر کرو اب تو ہم نے ترجمہ کر لیے اور اسی کو ہم نے کافی سمجھ لیا یا یہ آیت پڑھ لی ہم تو اتنا قرآن سمجھیں گے کہ بس اپنے اپنے مطلب کا میرے دوستو ذرا ایک بات تو بتاؤ اتنے پر عمل کرنا کافی ہوگا کہ بھائی میں نے لا تقرب الصلاح پڑھ لیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ کہ قرآن میں آیا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ اور اگلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نشے کی حالت میں تو بتاؤ آج ہی آیت پر عمل کروگے کیوں بھائی کہ ہم نے تو قرآن میں یوں پڑھا ہے لا تقرب الصلاح کہ نماز کے قریب مت جاؤ بس اتنی آیت پر عمل کریں گے اب وہ پوری آیت پر آیت لکھی ہوئی ہے کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کہ اس آدھی آیت کا ترجمہ کر دیا جائے یا عمل کر دیا جائے اسی طرح والعصر ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے اس پر غور کرو آدھی آیت پڑھ لینے سے عمل نہیں بنتا کہ یہ دیکھو کہ قرآن کی آیت پڑھ لینے سے عمل نہیں بنتا کہ یہ دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا أَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُضْرُ قسم زمانے کی ہر زمانے کا ہر لائم کا ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کریں ایمان عمل صالحہ تواصی بالحق تواصی بالصبر مفتی شیخ صاحب مفتی آزم ان کی تو بہت مشہور تفسیر ہے معارف القرآن اس میں ساری امت کو والعصر میں ذمہ داری جو بتلا رہے ہیں کہ خسارے سے نقصان بچنے کا اور خسارے سے نکلنے کا قرآن کا نسخہ چار چیزوں سے مرقب ہے خسارے سے نکلنے کا یہ نسخہ قرآن کا نسخہ ہے کسی حکیم کا نسخہ نہیں ہے اصل علیم الحکیم یعنی اللہ تعالی خود یہ نسخہ بتلا رہے ہیں ایک ایمان دو آمال صالحہ تین تواصی بالحق چار تواصی بالصبر یوں فرماتے ہیں جو ان چاروں میں سے تین پر عمل کرے یا دو پر عمل کرے یا کسی ایک پر عمل کرے تو وہ خسارے سے نہ نکلے گا بلکہ چاروں کام کرنے والا خسارے سے نکلے گا اور آگے یوں فرمایا کہ اس امت کے لئے صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنا خسارے سے نکلنے کے لئے کافی نہیں ہے یہی نہیں اس سے آگے کی بات لکھی ہے مفتی صاحب نے دھیان سے سنو ایسے کہ جب اللہ تعالی نے نجات حاصل کرنے کے لئے اور خسارے سے نکلنے کے لئے چار چیزیں بتلائی ہیں تو جو آدمی صرف اپنی ایمان اور آمالِ صالحہ کی فکر کرے اور دوسروں کو ایمان پر لانے اور آمال پر لانے کی محنت نہ کرے تو صاف صاف لکھا ہے کہ اس آدمی نے اپنی نجات کا دروازہ بند کر لیا جو صرف اپنی ذات کی فکر کر رہا ہے ساری امت کی فکر نہیں کر رہا تو اس نے اپنی نجات کا دروازہ بند کر لیا کیونکہ اللہ تعالی خود فرما رہے ہیں کہ چار کام کرنے والے ہی خسارے سے نکلیں گے اس لئے میرے دوستو یہ ایک محنت ہے ایک مقصد ہے اور اس سب کے لئے ہمارا سب کا یہ جلنا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محنت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی جمعین سے کروائی اس محنت پر وہ مدینہ کا امن وہ مدینہ کا سکون وہ مدینہ والوں کا معاشرہ اور اخلاق وہ مدینہ والوں کا ایمان یہ جو بنے ہیں صحابہ کرام ایسے تو وہ اس محنت سے بنے ہیں اس لئے میرے دوستو بزرگو وہ ایک مقصد ہے ایک کام ہے اور ایک محنت ہے جب ہم اپنے آپ کو اس محنت پر لائیں گے تب سارا نظام عالم درست ہوگا میں ارز کر رہا تھا کہ اللہ تعالی کے خزانوں سے امت دعوت کی محنت سے ہٹ کر فائدہ نہیں اٹھا سکتی تو اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کے لئے یہ راستہ ہے نبیوں والا راستہ کہ انبیاء علیہ السلام والے کام کو ہم اپنا کام بنا کر چلیں اور اس کام کی اب ذمہ داری اپنے اوپر لیں حضرت مولانا محمد یوسف کاندلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمائے ہوئے چھے نمبروں میں سے چھٹے نمبر دعوت و تبدیل کے مذاکرے کا دوسرا حصہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو کہ حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتوں نے کئی سال پہلے پڑھ کر سنائے تھے اس مذاکرے کو لائک اور شیئر کرنا مطبول ہے اور اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے جزاکم اللہ الخیر محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرماتے تھے کہ اگر امت دعوت کی محنت پر آجا گئے اور امت اس کام کو اپنا کام بنا لے تو اللہ تعالی کی جو نسرتیں صحابہ کے ساتھ ہوئی ہیں وہی نسرتیں اس وقت اس امت کی ہوں گی بلکہ اس سے پچاس گناہ زیادہ عجر ملے گا اور پچاس گناہ زیادہ نسرت ہوگی آج لیکن محنت کے رکھ کو صحیح کریں ہم نے جس لائن سے محنت کا میدان قائم کیا ہوا ہے ذرا بیٹھ کر سوچیں یا ان کی محنت کا میدان کوئی اور تھا اسے سوچیں اور سوچ کر اپنی محنت کے رخ کو بدلیں محنت کے رخ کو بدلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کا اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا میرے دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا مجھے خلافت کا تاج کیوں پہنایا گیا تھا اللہ نے میرے اندر کیا رکھا ہے یہ سب سوچ کر پھر اپنی محنت کے رخ کو بدلنا اور اپنی محنت کے میدان کو بدلنا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو اس محنت پر ہمیں کر کے دکھلائیں گے وہ دنیا کا چین اور سکون دے کر دکھلائیں گے آج امت حیات و طیبہ سے محروم ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ خوشگوار جندگی گذاروں لیکن جس کے کندے پر ہاتھ رکھو گے وہی پریشان ملے گا ہر ایک اپنے مسائل میں علجہ ہوا کوئی قرصدار کوئی بیمار کسی پر مقدمہ کسی کی زمین کسی کا مکان کسی کی دکان ہر ایک کسی نہ کسی مسئلے میں انجھا ہوا ہے لیکن محنت وہی غلط راستے کی ہو رہی ہے حالات کو حالات سے بدلنے کے چکر میں اور حالات کو حالات سے بنانے کے چکر میں یہ بیچارہ اپنی محنت کو بڑھائے چلا جا رہا اتنا قابل رحم ہے اور اتنا قابل ترس ہے یہ انسان کے ایک اپ کو پکر کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مسائل کے حل کے لئے مسجد والا بنایا تھا عامال ہیں لیکن یہ مسجد کی محنت سے تو ایسا بھاگے کہ گویا اس محنت سے اس کے مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں کہ چلو دکانوں پر اور چلو کارخانوں میں اور چلو کھیتوں پر وہاں مسائل حل ہوں گے میرے دوستو بزرگو امت کی جہاں محنت لگ رہی ہے وہ مسائل کے پیدا ہونے کا راستہ ہے اور جہاں امت کی محنت نہیں لگ رہی ہے وہ مسائل کے حل کا راستہ ہے انبیاء کا راستہ مسائل کے حل کا راستہ ہے اور انبیاء کے خلاف جو محنت کا راستہ ہے وہ راستہ مسائل کے پیدا ہونے کا ہے اس لیے آج مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ مسائل اور کھڑے ہو رہے ہیں مسائل اور بڑھ رہے ہیں آپ حاکموں سے پوچھیں اور تاجروں سے پوچھیں جو مسائل کل تھے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے یا جتنے مسائل کل تھے ان میں اضافہ ہوا ہے جتنی چاہے دوائیں بناو جتنے چاہے ہتیار بناو جو چاہے کرو چیزوں پر نہ کبھی اللہ نے فیصلہ کیا ہے نہ کبھی کریں گے اس لیے میرے عزیز و دوست و بذرگو ایک قربانی کی وہ سطح ہے جس پر اللہ رب العزت نے تبدیلے کے وعدے فرمائے اور صحابہ کرام کے زمانے میں ان قربانیوں پر تبدیلیاں مشاہدے میں آئیں ایک قربانی کی وہ سطح ہے جسے ہم اپنے لئے تیہ کر لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام جس طرح نمونہ آمال میں ہیں اسی طرح وہ نمونہ ہیں حقیقت کو پانی کی محنت میں بھی ہے اور وہ قربانی کی سطح مقاین ہے جو قربانی کی سطح دائی کی ہونی چاہیے اس قربانی کی سطح تک پہنچنے کے لئے یہ دعوت کی محنت ہو رہی ہے کہ محنت کر کے ایک مجموعہ اس قربانی کی سطح کا آ جائے جس پر رکھ کر اللہ رب العزت عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے میرے دوستو عزیز و بذرگو ایک تو اس کام کو عمل سمجھنا دوسری طرف اس کام میں بصیرت کا تقاضہ کیا ہے اس کام پر بصیرت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کام کو سوائے نبوت والے کام کے علاوہ اور وجہ سے نہ کیا جائے انا ومن اتبانی کا یہ تقاضہ ہے کہ جس بصیرت پر میں ہوں اسی بصیرت پر میرے اتباہ کرنے والا ہو آمن الرسول بما انزل آلہیم والمؤمنون جس طرح ایمان والوں کو نبی کو نبی یقین کرنا ضروری ہے اسی طرح نبی کو بھی اسی کا حکم ہے کہ وہ اپنے کو نبی ہونے کا یقین رکھے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اس بصیرت کے بغیر استقامت نہیں ہوتی وجہ عمل کیا ہے کیوں کر رہے ہو سب کر رہے ہیں اس لئے کر رہا ہوں یا یہ کہ میں نے ذاتی طور پر اس کام میں کچھ نفع محسوس کیا میرے دوستو عزیز و بزرگو میں یارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس کام کو چاہے کوئی نہ کرے بلکہ چاہے ہر ایک اس کام کی مخالفت کرے تب بھی ہمیں اس کام پر پوری استقامت ہونی چاہیے یہ بصیرت کا تقاضہ ہے کہ کسی کے اس کام کو نہ کرنے سے میرے اپنے اندر کام کو لے کر کوئی شک نہ ہو یہ کام شک پر نہیں چل سکتا کیونکہ شک پر استقامت نہیں ہوتی اسی لئے قربانی کی آلہ سطح تک وہ پہنچیں گے جو اس کام پر بصیرت سے چلے گا کہ کام پر جو وعدے ہیں اللہ کی طرف سے ان وعدوں کے پورا ہونے کا یقین اسے بصیرت کہتے ہیں میرے دوستو اگر یہ یقین نہیں ہوگا تو نہ معلوم کاروباری آدمی کو کتنے تقاضے ایسے پیش آتے ہیں جو انہیں لاکر ایسے حالات میں کھڑا کرتے ہیں کہ پھر یہ کہہ دیتا ہے کہ ان حالات میں کام نہیں ہو سکتا میرے دوستو ایک ہے اس کام کو عمل سمجھنا دیکھو اس کام پر اللہ کی طرف سے جو کچھ ملنے والا ہے دوستو وہ مقصود نہیں ہے وہ سب تمام کا تمام اللہ کی طرف سے مععود ہے اللہ کی طرف سے اس کے ملنے کا وعدہ ہے مععود پر ہونے کی وجہ سے مخصود سے ہر جاتا ہے پھر وہ اپنے عمل کو وعدوں کے بقدر جتنے کی اس کے اندر چاہت ہوگی اتنا عمل کر لے گا لیکن مقصد کو پورا کرنے پر وعدے پورے ہوتے ہیں اس سے اس کی نیت ہر جائیں گی میں اس کی مثال بھی عرض کر دوں اگر دعوت کے کام کو اس نے عمل سمجھا ہے تو جیسے دو رکات نماز جس میں ایک رکات میں لیلہ تقریش اور دوسری رکات میں پل ہو اللہ احد یہ دو رکات اس نے پڑھی بہت مختصر افراد کی لیکن یہ عمل نماز کا مکمل ہو گیا اس کی نماز پوری اور ٹھیک ٹھیک ہو گئی لیکن اگر کام کو یعنی اس محنت کو اس نے مختصر کر دیا یہ عمل سمجھ کر تو اسی طرح مختصر گشت ہوں گے مختصر تعلیم ہوگی مختصر ملاقاتیں ہوگی مختصر نکلنا ہوگا یہاں تک کہ پوری محنت عمل بن کر رخصت پر آ جائے گی اور عظیمت جو دعوت کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور عمال دعوت جو محنت کا نام ہے یعنی دعوت کے تقاضے وہ محنت سے عمل کی طرف آ کر پھر اس میں رخصت تلاش کی جانے لگے گی اس لیے کہ رخصت عمال کے ساتھ ہے روزے دار کو سفر میں روزے کی رخصت اور اسی طرح عمالوں کے ساتھ فتوے کے ادبار سے رخصت ہی رخصت ہے اگر یہ محنت عمل سمجھ کر ہو رہی ہے تو اس میں رخصتیں ہم تلاش کریں گے سوروزہ میں تعلیم میں گشت میں دائے گھنٹے میں سالانہ نکلنے میں ہم رخصتیں تلاش کر لیں گے اگر میرے دوستوں دعوت آوے عظیمت پر تو عمال میں سہولتیں ملے گی کہ دعوت کے تقاضے پر نکلے اور عمل کا وقت آ گیا کہ پھر عمل کو آسان کر دیا گیا کہ جماعت کی نماز دو جماعتوں میں تقسیم کر دی گئی ہاں دعوت کے تقاضے پر صلاة الخوف ملی ہے کہ ایک جماعت دشمن کے مقابلے پر رہے اور ایک جماعت نماز ادا کرے پھر یہ جماعت دشمن کے مقابلے پر جائے اور مقابلے سے حق کا نماز ادا کرے نماز ایک ہی ہے نماز تو نہیں تقسیم کیا ہے لیکن نمازیوں کو تقسیم کر دیا یہ بھی نہیں کہ جنگ کا وقت آ گیا ہے تو نماز چھوڑ دو یا نماز کا وقت آ گیا ہے تو دعوت کا تقاضے چھوڑ دو ایسا نہیں بلکہ دعوت کے تقاضے کی وجہ سے اگر عمل کا وقت آ گیا تو اس عمل میں تبدیلی کی اور اس عمل کو آسان کر دیا کہ صلات الخوف دعوت کے تقاضے پر آئی ہے جو عمال کو دندہ کرنے والی محنت کریں گے ہم عمال ان کے لئے آسان کریں گے میرے دوستو عزیز و بزرگو اصل میں ایک سطح دائی کی اور ایک سطح مدو کی ہر سال چار ماہ لگانے والے اس کے ساتھ اپنی مسجد میں وقت بھی دیتے ہیں یہ وہ سطح جو امت کو اس کام پر لانے کی محنت کر رہی ہے لیکن ایک سطح مدو کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی استداد کے بقدر کچھ وقت دے دے گا خود کام کرنے والے کچھ وقت دے یہ دائی کی سطح نہیں ہے یہ تو مدو کی سطح ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والی سطح کے دائی ہیں جیسے تاجر اپنی سطح کا دائی ہوتا ہے کہ تاجر کی اپنی سطح ہے اور گاہک کی اپنی سطح ہے تو تاجر اپنی سطح پر جمع رہتا ہے کہ یہ چیز اتنے روپیہ کی ہے اور گراہک کا تقاضہ یہ ہے کہ تاجر کچھ کم کرے یہ خلاصہ تجارت کا اگر دائی مدو کی سطح پر اتر آوے تو یہ ایسا ہے کہ تاجر گراہک کی سطح پر اتر آیا اب تاجر کا نقصان ہو جائے گا میرے دوستو اللہ کے یہاں جو ایمان مطلوب ہے اللہ وہ ایمان لانے کا حکم پران میں دے رہے ہیں اور جو نماز کی حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہراج میں عرشتے لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کے دائی ہیں تو یہ دائی کی سطح ہے میرے دوستو عزیز و بزرگو قربانیوں کی اس آلہ سطح پر آنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے اور اس پر امت پر آنے کے لیے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ قربانیوں کی ان آلہ سطح پر آیا جاوے جس سطح پر آ کر اللہ رب العزت ایک مجموعے پر رکھ کے عالم کا فیصلہ فرما دے لیکن خواہشات کے راستے سے نہ کبھی دعوت کا اثر مدعو پر ہوا ہے نہ کبھی دعوت اثر کرے گی اور ملک و مال کے راستے سے نہ کبھی ایسا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا اگر ذرا سا غور کیا جاوے تو پتا ہو جائے گا کہ ہر نبی اسباب سے خالی کر کے بھیجے گئے جن نبیوں کے پاس اسباب تھے لیکن جب انہیں کام سپورت کیا گیا تو اسباب سارے ان سے لے لئے گئے اب ملکوں کے تقاضے اس پر ڈالے جاتے ہیں جن کے پاس اسباب ہوں اور جن کے پاس باہر جانے کے اسباب نہیں ہیں ویسے لوگوں کے سامنے تقاضے بالکل نہ ڈالنا وہ بیچارہ تقاضے پورے نہ کر سکیں گے یہ سوچ ہے ہم کام کرنے والوں کی یہ بات وہاں مدینہ منورہ میں نہیں تھی صحابہ میں یہ بات نہیں تھی اس لیے کہ ہر نبی اسباب سے خالی کر کے بھیجے جاتے اور ابتداء سے نبیوں کی محنت بغیر اسباب کے اور ابتداء سے جو لوگ نبیوں کے ساتھ لگائے گئے ان کی بھی اکثریت اسباب سے خالی شکرہ مسکین اور اجنبی یہ بات نہیں ہے کہ اسباب نہیں ہے کہ اسباب ہوں گے تو کام ہوگا بلکہ اللہ اور رب العزت دعوت کے اسباب دعوت کی قربانیوں سے پیدا فرماتے ہیں دعوت کی قربانیوں پر اللہ اور رب العزت غیبی اسباب سامنے لاتے ہیں اور جب دعوت کے لیے مادی اذباب متعین کر لیے جاتے ہیں تو پھر غیبی اذباب کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس لیے کہ جب آدمی یوں کہتا ہے کہ اس سبب سے میں یہ کر لوں گا تو اللہ رب العزت اس کام کو اس آدمی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ تُو سبب سے کر کے دکھلا میرے دوستو بزرگو ایک بات تو یہ کہ کام کرنے والوں میں اس کام پر جو کچھ حابہ کرام کے ساتھ ہوا ہے اس سبب سے اس کام کے ساتھ تاہنات تک ہونے کا یقین ہو اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہہ فرماتے تھے کہ اس امت کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جمعین کے مقابلے میں پچاس گناہ زیادہ مدد اور مصرت ہوگی بچھر یہ کہ کم سے کم اس سطح پر آنے کے ہزائم اور ارادے تو ہوں ایک بات یہ آگئی کہ جب تقاضی اپنی ارادے سے زیادہ تھا آیا تو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے تو اپنے آپ کو اس آیت کا غیر مکلف سمجھ لیا کہ اس سے زیادہ کی میرے اندر استعداد نہیں حالانکہ اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرے اندر جو استعداد رکھی ہے اور صلاحیت رکھی ہے تو میں نے اس سے زیادہ کا تجھے مکلف نہیں کیا یہ نہیں کہ جس چیز کو تیرا دلنا چاہے تو تو کہے کہ اللہ نے مجھے اس کا مکلف نہیں کیا بلکہ آگے اس پر اللہ سے معافی مانگ رہا ہو آیت کہ اے اللہ تُو نے مجھے صلاحیتیں اور استعداد دی تھی میں ان کو تیرے حکموں کے مطابق استعمال نہ کر سکا اور اس پر تُو میری پکڑ نہ فرما اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صلاحیتوں سے زیادہ ان لوگوں پر بوجھ نہ ڈالا جن کو جتنا کرنے کیلئے کہا گیا تھا انہوں نے اتنا نہیں کیا تو ان قوموں کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا تو جس کو جتنا کرنے کیلئے دیا گیا ہے ہم میں اللہ آزمائشوں کو ڈال دیتے ہیں بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ایک گائے زباہ کر دو جب وہ اس کے سوالات میں پڑے یعنی جو آدمی سختی کرے اس کے لیے معاملہ سخت کر دیا جائے گا یہ اب اس کی آزمائش ہے میرے دوستوں بزرگوں کو یہ صلاحیتیں کہا لگ رہی ہیں اور غور کیا جائے تو اسبات کے یقین کی وجہ سے سارے کے سارے مسلمانوں کی صلاحیتیں وہ اس راستے پر لگ رہی ہیں جس کا انسان ذمہ دار نہیں ہے وہاں امت کی صلاحیتیں لگ رہی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں ان کی صلاحیتوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ نبوت کا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر امتی کی صلاحیت کو ٹھکانے لگایا ہے وہ کیسے کہ ان کو کام دیا ابو غرارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے بڑے بھوکے تھے سب سے زیادہ بھوکے رہنے والے لیکن سب سے بڑے محدث یہی ہیں پھر ایک ایک فرض سے مجموعے کو اٹھوایا ایک ایک فرض سے قبیلے کو اٹھوایا میرے دوستو آدم سازی دین کا سب سے بڑا شعبہ ہے کام کرنے والے آدمی بنانا یہ سب سے بڑا شعبہ ہے اسلام میں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پانی پلانا بے شک نیکی ہے کہ ایک شخص پانی پلا رہا ہے یہ نیکی کا کام کر رہا ہے اور قربانی بھی دے رہا ہے کہ اپنے پاس سے برب کے لیے پیسے بھی لگائے گا اور پانی بھی لے کر بٹھائے گا پہاؤ بھی لگائے گا لیکن یہ فرماتے تھے کہ جو لوگوں کو پانی پلانے پر آمادہ کر رہا ہے وہ نیکیوں میں پانی پلانے والے سے بڑا ہوا ہے خود پانی تو نہیں پلا رہا لیکن لوگوں کو پانی پلانے کی ترقید دے رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک سے پورے قبیلے کو اٹھوایا ہے میرے دوستو عزیز و بزرگو ہماری ذمہ داری جس طرح انفرادی عامال سے پوری نہیں ہوتی کسی طرح دعوت کے عامال بھی انفرادی کر لینے سے بھی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی جس طرح ہر عمل پر ہر امتی کو لانا اس کی ذمہ داری اسی طرح عامال دعوت پر ہر امتی کو لانا یہ امت کے ہر پر کی ذمہ داری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کام کرنے والوں ہی کے کام کرنے سے کام زندہ ہوگا بغیر تکلیف یہ یعنی خود تکلیف اٹھائے بغیر ترغیب مؤثر نہیں ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا اصول اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ نبی جی آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیے اور ان کو ترغیب دیجئے قرآن مجید کے آیت لکھی ہوئی ہے میرے دوستو ایک بہت بڑا مجمعہ وہ ہے عوام کا جو اس کام کو حق جانتا ہے اس کو حق سمجھتا ہے لیکن جب کام کے تقاضوں کا وقت آتا ہے تو اس میں وہ کام کرنے والوں کی سطح کو دیکھتا ہے کہ کام کرنے والے کس طرح پر ہیں اس سطح کو دیکھ کر وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے دیکھو بات اور قول کے ادبارتے جتنی چاہے آپ لوگ ترغیب دے دو لیکن جب خود کام کرنے کا وقت آئے گا تو جو دوسروں کو کام کی ترغیب دے رہا تھا وہ ازباب کے یقین کی وجہ سے خود کام کے تقاضوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لے گا میرے دوستو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو قربانیوں کے ساتھ کام کو لے کر چل سکتا ہے پر اس میں ہم تقاضے پورے نہ کرنے کی وجہ سے روڑا بنے ہوئے ہیں ہم ایک طبقے میں قربانیاں نہ بھڑانے کی وجہ سے ان کا روڑا بنے ہوئے ہیں اگر غور کیا جائے گا تو ناجانے کتنے ایسے ملیں گے جو کام پر نہیں جمع ہیں نیوں کے لئے یہی کین رکاوٹ بنی ہوئی ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی اس کام میں جب لگتا ہے ابتداء میں تو شروع میں صرف کام ہی سامنے ہوتا ہے مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ جب میں اس کام میں لگا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے دمانے میں چار ماہ پیدا لگا ہے اس وقت عجیب کیفیت تھی تعلیم کی اور گشت کی کیا بات ہے کہ ابتداء میں عجیب کیفیت کے ساتھ آدمی کام میں چلتا ہے اور پھر آمال دعوت کا ہلکاپن آنے لگتا ہے میرے دوستو ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے عادت عادت عبادت تک پہنچانے کا سبب ہے اگر یہ عادت پر رہا تو یہ عبادت تک نہیں پہنچ تکے گا اس کام میں ابتداء میں سب کچھ ہوتا ہے پھر جتنا آگے بڑھتے گئے اور اللہ مجھے معاف فرمائے کہ جتنی جتنی ذمہ داریاں بڑھتی گئیں اس آمال دعوت کا استخفاف اور ہلکاپن آتا گیا جو ابتداء میں کیا کرتے تھے میرے دوستو عزیزو و بھدرگو ایک کام ہے اس کام میں انتظامی لائن اور انتظامی لائن کی چیزیں یہ انتظام اور اس کا مشورہ جب ہے جب کام ہے اگر کام نہیں ہے تو مشورے میں کام کے کیا امور رکھیں گے سوائے انتظام کے اگر کام نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے میرے دوستو یہ مقامی کام دیکھو ایک ہوتا ہے اس کام سے نسبت نسبت اسے بھی حاصل ہے جو کبھی کبھی سیروزہ لگا دیتا ہے اور اس کو بھی نسبت حاصل ہے جس کا کبھی کوئی وقت نہیں لگا کام کو بند بھلا کام سمجھتا ہے ایک وہ جو چار ماہ لگائے ہوئے ہیں ایک بہت بڑا طبقہ جو وقت لگا کر بیٹھا ہوا ہے مجھ سے ایک ساتھ کہنے لگے کہ اللہ کے فضل سے کام تو ہو رہا ہے لیکن جو طبقہ کام کر کے بیٹھ رہا اس کا کیا کریں کسی نے کہا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت اس پر تاجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیس سال تیس سال اس کام میں چلنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس پر کوئی اتنا تاجب نہیں ہے اس سے زیادہ تاجب اس پر ہے کہ لوگ اغراس کے ساتھ بھی اس کام پر چل رہے ہیں تو وہ آدمی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ایک آدمی اس کام میں لگنے کے بعد کیوں بیٹھ جاتا ہے اور اس کام میں لگنے کے بعد دوسرے کام میں کیوں چلا جاتا ہے تو میں نے اس سے ارس کیا کہ بھائی دیکھو انہیں اس کام سے نسبت ہوئی تھی مناسبت نہیں ہوئی تھی کہ لوگ یوں کہیں کہ یہ آدمی وقت لگائے ہوئے ہیں لیکن اس نے تو بس ذاتی طور پر کام کو نہ ہوڑا بس نسبت ہے دیکھو صرف نسبت سے کام نہیں چلتا مناسبت سے کام چلتا ہے اس لئے بصیرت کے بقدر اس کام پر استعمال ہوگا ورنہ آمال دعوت کا ہلکا پن آئے گا طبیعتوں میں میرے دوستو یہ تو ابتدائی کام ہے مگر کسی مسجد سے کسی ساتھی کا اگلے تقاضے پر جانا بھی ہم لوگ یوں سوچتے ہیں کہ یہ آدمی جب اگلے تقاضے پر جائے گا تو اس مسجد کا کیا ہوگا اصل میں قربانیوں کی جس سطح پر ہمیں پہنچنا ہے ہم اس سطح کی دعوت دینے سے گھبراتے ہیں کیوں اس لئے کہ ہم دعوت دے رہے ہیں امت کی سطح کو دیکھ کر میرے دوستو امت کی سطح کو دیکھ کر دعوت نہیں ہے بلکہ دعوت کی سطح تو حور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سطح متعین ہے اس تک پہنچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جیسا ماہ ہو لو ویسے دعوت دیجئے بلکہ اس تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سطح کی دعوت دو جس منزل پر پہنچنا ہے دائی اگر اپنی دعوت میں اپنی سطح سے نیچے اتر جاوے یہ تو میرے دوستو انتہائی مقصان پوری دعوت دیں گے ابتداء میں ایک تہائی عمل ہوگا پھر پوری دعوت دیں گے تو کام اور آگے بڑھے گا لیکن اگر اس کی عمل کی سطح پر دعوت آگئی تو پھر یہ بھی ہو جائے گا کہ کام کرنے والوں میں دو طبقے ہو جائیں گے ایک طبقہ تو اتنی دعوت کا عادی ہو جائے گا جتنی کی امت میں استعداد ہے اور دوسرا طبقہ یہ کہے گا کہ نہیں یوں کرو یہاں سے محنت کے دو رخ بنیں گے میرے دوستو بزرگو اگرہ برابر اسباب کا یا جس کو دعوت دے رہے ہیں یا اللہ کی کسی غیر کا تاثر اپنے اندر لے کر دعوت نہ دے اپنے اندر اگر اللہ کے غیر کے تاثر سے دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کی سطح وہیں گر گئی اور اللہ کی غیبی مددیں وہیں گھٹ گئیں اس لیے کہ اللہ کے غیر کے تاثر سے اللہ کی غیبی نسرتوں کا دروازہ وہیں بند ہو جاتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو اس کو دعوت اتنے کی دے دو جب یہ ساتھ جڑ جائے گا تو پھر آگے کی دعوت کو دیں گے یہ تو پہلی دعوت پر قربانیوں کا بہاو طے کرے گا قربانی کی سطح طے کر لے گا میں یہ اس لیے ارز کر رہا کہ ہر ایک اپنی تجارت اپنے گھر ملازمت اپنی ساری دنیاوی مجھولیتیں جو اس کی ہیں اس کے عدبار سے ہر ایک نے کام کو اپنے وہ دنیاوی کاموں کے ساتھ سیٹ کر رکھا ہے میرے دوستو جب دنیاوی تقاضوں کی وجہ سے دعوت کے تقاضے آگے پیچھے کیے جانے لگے تو محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجاہدہ ناقص اور اس ناقص مجاہدے کے اثرات بھی ناقصی مرتب ہوں گے یہ وقت کی پابندی اپنی طبیعتوں کو بدلنے کیلئے ہے پھر ایک طبقہ اس ابتدائی محنت سے وہ وجود میں آوے گا کہ اس طبقے پر جب جس وقت دن میں یا رات میں تقاضے ڈال دو وہ تقاضے پورے کرے گا لیکن جو طبقہ اپنے کام کے ساتھ دعوت کو ملا کر جیسے تیسے ترتیب دے دے تو یہ بھی وہ طبقہ ہوگا جو ابھی دعوت پر نہیں آیا پھر جن کے دعوت کے تقاضے ان کے دنیاوی تقاضوں سے مغلوب ہیں یہ بھی عوام الناس ہیں اور یہ بھی مدعو کی سطح ہے کیونکہ ہر مسجد کا ایک مجمع ہوتا ہے اور ہر مسجد کا ایک عملہ ہوتا ہے ابھی تو مسجد کے عملے کے سہرودہ مسجد کے عملے کی تعلیم مسجد کے عملے کے چار مہینے مسجد کے عملے کے گشت یہ چند ساتھیوں پر ذمہ داری ہے ذمہ دار ہیں اور پوری امت کو اس محنت پر لانے کی نیت کیے ہوئے ہیں ابھی تو ان پر محنت ہو رہی ہے کہ تم تو سہرودہ لگاؤ تم تو دو گشت کی پابندی کرو تم تو دھائی گھنٹے لگاؤ دوسری طرف مسجد کا مجمع ہے جسے انعمال پر لانا ہے تاکہ وہ نبوت والی محنت پر آ جائیں میرے دوستو عزید و بذرگو جس طرح نماز کی سفیں ہوتی ہیں اسی طرح کام کرنے والوں کی بھی سفیں ہوتی ہیں ایک پچھلی سف میں آدمی آتا ہے آخری رکعت میں آ کر شامل ہوتا ہے اپنی تین رکعت پوری کر کے واپس چلا جاتا ہے ایک امام کی سطح ہے ایک امام کے پیچھے والی سف کی سطح ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو اقلمد اور سمجھدار ہے وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں کیا بات ہے بات یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر کوئی تقاضی تم سے مطالق آ گیا تو امام بولے گا نہیں صرف اشارہ کرے گا انگلی سے اور اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک آدمی کو پیچھے سے اپنی جگہ بلا کر کھڑا کر دے گا میرے دوستو وہ طبقہ کہاں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کام کرنے والے آدمی بنائے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے پر دیکھو آپ کا وقت تمام نبیوں کے مقابلے میں سب سے کم کہاں سالے نو سوزال نو علیہ وآلہ وسلم کے کہاں تیئیس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیکن اس تیئیس سال میں آپ نے وہ عملہ تیار کیا کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے پر کام کا رائے کے دانے کے برابر بھی نقصان نہ ہوا اتنا بھی نقصان نہ ہوا کہ زکاة نہ دینا تو دور کی بات ہے زکاة میں دی جانے والی رسی اگر اس کو بھی کوئی دینے سے انکار کرے گا اس کے لئے ترغیب دینے والے نہیں فتوہ دینے والے نہیں اس کے لئے قطال کرنے والے موجود ہیں یہ کب ہوتا ہے یہ جب ہوتا ہے جب ہر کام کرنے والا ہر ساتھی کو اس سطح پر لانے کی محنت کرتا ہے جو سطح اللہ کے یہاں مطلوب ہے تب وہ عملہ وجود میں آتا ہے جو نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کو سمال لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر استعداد کا آدمی تیار کیا یہاں تک کہ ایسا آدمی بھی تیار کیا کہ اگر نبوت کا دروازہ بننا ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نبی والی استعداد پیدا فرمائی جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں اور جو عمر چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کا حکم آ جاتا ہے یہ اس پر ہوا ہے میرے دوستو کہ یہ اگلی سب والے جب بنتے ہیں جب ان کی قربانیاں اتنی ہو جاوے کہ یہ امام ہونے کی سطح پر آ جاوے کہ امام کو جب کوئی ضرورت پیش آ جاوے یا اس کا وضو جاتا رہے یا کوئی عذر پیش آ جاوے تو وہ زبان سے بولے بغیر اشارے سے اتنی جلدی پیچھے والے آدمی کو آگے کرتا ہے اور جہاں سے امام نے عمل کو چھوڑا ہے وہ وہی سے شروع کر دیتا ہے یعنی اتنا بھی فاصلہ نہیں ہوتا کہ امام کو کوئی عمل چھوڑ جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو بھی روانہ کرنے کا یہی مطلب تھا کہ ہم جا رہے ہیں لیکن عسامہ کے لشکر کو اتنی بھی دیر نہ ہو کے جس سے نبوت کے امت کی طرف کام کے آنے میں کوئی فاصلہ ہو جائے تو ہوتا ہے میرے دوستو اس تقاضے کے آدمی بنانا اور آدمی بنا کرتے ہیں قربانیوں سے اس کام میں ہر ایک اپنی اپنی قربانی کے بقدر آگے بڑھتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہر آدمی کا انتخاب اس کی نیت اور طلب پر ہوتا ہے میرے دوستو کوئی کسی کو اس کام کو کرتا ہوا دیکھ کر خود کام کرنے لگے تو اس آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس آدمی کے بعد میں کام میں نہیں رہ پاؤں گا اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا خدبہ یہی تھا کہ جو لگے ہوئے تھے محمد کی وجہ سے اپنا معمود ان کو بنا کر وہ تو یہ سوچ لے کہ بھائی ان کا تو معبود ختم ہو گیا اور جو اللہ کیلئے لگا ہوگا اسے استقامت حاصل ہوگی لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مشورے والے جس کو آگے بھا دیں جس کو چاہے پیچھے کر دیں کیا مشورے والے کر سکتے ہیں ایسا اسی لیے شکایتیں بھی ہوتی ہیں کہ فلاں کو فلاں آگے بھا رہا نہیں دوستو جو بھی تقاضے آتے ہیں چاہے مسجد کی جماعت پر چاہے مشورے کی جماعت پر وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں مشورے والے تو ان تقاضوں کو تقاضے والوں تک پہنچانے کا صرف سبب ہے جیسے برطن میں دودھ لانا یہ تو دودھ کے لانے کا سبب ہے یہ برطن ورنہ دودھ تو تھنوں میں اللہ کے خزانے سے آیا دعوت کے تقاضے اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان تقاضوں کے پورا کرنے والے منتخب کیے جاتے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں کہ کام کس سے لینا ہے بس ہم اپنے کو قربانیوں کے لیے تیار رکھیں اخلاص کے ساتھ نہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم کون ہو اور ہم کسی کے تھکنے کو بھی نہیں دیکھتے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو کام میں کتنا تھکا رہا ہے ایک آدمی نے دعوت کی خوب محنت کی کہ صاحب اکرام اس کی محنت سے متاثر ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ فلا نے تو کام پر اپنی جان لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ تو کہہ رہے ہو کہ فلا آدمی نے اپنی جان لگا دی اور میں نے اس کو جہانم میں دیکھا ہے کہ اس نے ایک کرتہ چرایا مال غنیمت میں سے اس وجہ سے اس کو جہانم میں دیکھا ہے میرے دوستو صرف بھادہ دوری نہیں ہے بلکہ اپنے اندر کے اخلاص سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ابھی تو ہم قبول کروانے کی محنت میں چل رہے ہیں یہ نہیں کہ جو مشورے میں بیٹھنے لگے وہ قبول ہو گیا جو دھائی گھنٹے اور سہروزہ لگانے لگا وہ قبول ہو گیا یا تعلیم اور گشت میں شرکت کرنے لگا تو قبول ہو گیا میرے دوستو ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی کو لکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام پر لگایا تھا انہیں ان سے زیادہ قریب یا ان سے زیادہ غیبی نظام دیکھنے اور سمجھنے والا بھلا اور کون ہوگا پر یہ وہی لکھنے والے بھی مرتد ہو گئے یہ میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ کام کرتے کرتے آدمی کسی ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ وہاں کوئی ایسی بات پیش آوے گی جس سے بیس سال چالیس سال کام کرنے کے بعد بھی کام سے پیچھے ہٹ جاوے گا کیوں اس لئے کہ برائے راز کام کو نہیں سمجھا جس پر استقامت ہو جاتی تو عرض یہ ہے کہ ہر کام کرنے والے کو کام پر بسی رہت ہو کہ میں ذاتی طور پر اس کام کو نبوت والا کام حق سمجھتا ہوں یہ چیز کام کرنے والے کو آگے بھڑائے گی ورنہ کوئی چیز پیش آوے گی تو یہ کام کو چھوڑ دے گا سہرودہ چھوڑ دے گا کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام کام کرنے والے کی وجہ سے ہو رہے تھے ایک آدمی سے اختلاف ہوا تو کام ہی چھوڑ دیا اختلاف ہوگا انتظامی لائن میں ہم چھوڑ بیٹھیں گے کام اس لیے یہ آمال دعوت یعنی اپنی مسجد کا گشت اپنی مسجد کے دھائی گھنٹے تعلیم مشورہ اور سہرودہ اپنی ذات سے چل لے چار مہینے اس کو ہر ساتھی اپنی ذاتی ضرورت سمجھ کر کرے اور ہر اومتی کو اس پر لائے میں تو پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ کام تم کیوں کر رہے ہو اس کام کے کرنے کی وجہ کیا ہے دیکھو جی اگر صرف اتنی بات ہے کہ مجھے جنت مل جاوے اب مان لو جنت بھی مل گئی اور جنت میں داخل بھی ہو گیا لیکن سوال تو اس بات کا ہے کہ انسانیت جو جہاندون کی طرف جا رہی ہے اس کا کیا ہوگا میرے دوست و بزرگو اس میں کوئی شک نہیں کہ انفرادی آمال تو ہر ایک کو کرنے ہیں کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے لیکن انفرادی آمال میں قوت تاثیر مقبولیت اور حقیقت وہ دعوت کی ذمہ داری کورا کرے بغیر نہیں آیا کرتی دعوت پر امت کو لانا اور ہر امتی کے اندر اس کی ذمہ داری کا شعور پیدا کرنا تو اب جو قربانیوں پر چلے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا انتخاب ہوگا یہ کام اللہ کا ہے کوئی کسی کو نہ آگے بھا سکتا ہے نہ پیچھے ہٹا سکتا ہے ہاں اس کے ظاہری اسباب آتے ہیں تو ہم جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہوتا ہے انہیں ہم ان اسباب سے جوڑ دیتے ہیں کہ یوں نہ ہوا ہوتا تو یوں ہو جاتا ہے کہ کیا بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو مخلوق کے ذریعے قبول کروانا چاہتا ہے حالانکہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے پھر قبولیت ساتھ میں آسمان سے چھٹے آسمان پر چھٹے آسمان سے پانچ میں پر پانچ میں سے چوتھے پر چوتھے سے تیسرے تیسرے سے دوسرے اور دوسرے سے پہلے اور پھر پہلے آسمان سے وہ قبولیت اس زمین پر اتاری جاتی ہے میرے دوستوں کام اللہ اس سے لیتے ہیں جو تقاضوں پر خود کھڑا ہوتا ہے یہ نہیں کہ کسی کے اسرار کرنے پر یہ تیار ہو میں تو بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بھائی مجمع کو کام سمجھاؤ تاکہ جو کام کر رہا ہے اسے کچھ تو خبر ہو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں کسی نے اپنے حالات سنائے تو کسی تبلیغ آدمی نے اس سے کہا کہ تم چار مہینے لگا لو تمہارے سارے حالات دور ہو جائیں گے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کام میں لگنے والوں کی تین قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جو فرصت کی وجہ سے کرتے ہیں ایک قسم وہ ہے جو اپنے حالات و پریشانی کی وجہ سے کام کر رہے ہیں اور ایک قسم وہ ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کیلئے کام کر رہے ہیں ان میں سے اوپر والی جو دو قسمیں ہیں ان دونوں قسموں کے لوگ کبھی بھی کلمے کی حقیقت کو پاہی نہیں سکتے تو ایک صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ یہ حالات والے اور فرصت والے کون ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ ایک طبقہ تبلیغ میں وہ چل رہا ہے بہت بڑا طبقہ جس کو تشکیل کرنے والوں نے ترقیب دینے والوں نے یوں کہا کہ تو اگر جماعت میں چلا جا تو تیری بیماریاں تیری پریشانیاں تیرے قرضیں تیرے مقدمیں سب حل ہو جائیں گے سب ختم ہو جائیں گے بس تو چار مہینے لگا لے اور ایک طبقہ وہ ہے جو فرصت لے کر آتا ہے کہ دس دن پانچ دن چالیس دن چار مہینے اپنے کاروبار کے سیزن کے ادبار سے کہ چلو بارش میں کام کوئی ہے نہیں چالیس دن لگائیں یا فصل بوہی دی کاٹنے تک وقت خالی ہے یا اس موسم میں ہمارا دھندہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو سوچا چار مہینے کیا کریں گے تو چلو جماعت میں چلے جائیں ایک طبقہ وہ ہے جس نے اس کام کو اپنے معمول میں داخل کیا ہوا ہے فرماتے تھے یہ فرصت والے اور حالات والے یہ دونوں طبقے کام میں چلتے رہیں گے جب تک اس کام سے ان کے دنیا کے تقاضے پورے ہوتے رہے اگر ان لوگوں کے ذاتی تقاضے اس کام سے پورے ہوتے رہے تب بھی یہ کام سے گئے اور اگر ان کے تقاضے اس کام سے پورے نہ ہوئے تب بھی یہ کام سے گئے اس لیے کہ یہ وہ طبقہ ہے جس کو مقصود پر نہیں اٹھایا گیا معوت پر اٹھایا گیا ہے کہ جو جماعت میں جائے گا اس کی کھیتیوں میں برکت ہو جائے گی نہیں میرے دوستوں ہم اپنے مجمع کو ہرگز دنیاوی وعدوں اور دنیا کے مسائل کے حلونے کی بنیاد پر نہ اٹھاویں ورنہ ایک طبقہ اس وقت وہ ہے جو اس پر چل رہا ہے ان کو عقیدت ہے اس کام سے دیکھو میرے دوستوں عقیدت اور ہوتی ہے اور بصیرت اور ہوتی ہے عقیدت کے معاملے میں میں ایک بات عرض کروں جو عمت کے اندر ایک بات عام ہے وہ یہ کہ کسی کو کسی بزرگ سے عقیدت ہے ان کے پاس آتے آتے رہے ان کے پاس جا کر اپنے مسائل رکھتے رہے جب دیکھا کہ ان سے تو کوئی مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں تو ان کو چھوڑ کر پھر کسی دوسرے بزرگ کے پاس چلے گئے میرے پاس ایک صاحب نے خط لکھا کہ جب میں بہت پریشان تھا تو میں نے اپنے حالات ایک بزرگ کو سنائے انہوں نے کہا کہ تم تحجید میں اٹھ کر دعا مانگو تو میں نے تحجید میں اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں تحجید میں اٹھنا سکا پھر میں نے ایک صاحب سے کہا کہ میں تحجید میں اٹھ نہیں سکتا تو انہوں نے کہا کہ تم جماعت میں چلے جاؤ وہاں تمہیں تحجید میں ضرور کوئی اٹھا دے گا تو میں جماعت میں گیا سہرودہ میں تو وہاں امیر صاحب نے اٹھایا تحجید میں اٹھ کر اپنے مسائل کو اللہ سے رو رو کر مانگا تو اب تک میرا وہ کام ہوا ہی نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے میں نے اس پہ جواب لکھا کہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ تُو اپنے دنیاوی تقاضے پورے کرنے کے لیے جماعت میں گیا میرے دوستو بذرگو بات تو ذرا سخت ہے لیکن حقیقت ہے یہ کہ ایک تو اللہ کے یہاں ذرہ برابر بھی شرک نہیں چلتا سارا عمل اللہ کے لیے ہو کر اگر ایک لمحے بھی عمل کا کوئی حصہ اللہ کے غیر کے لیے ہے تو اللہ کے یہاں سے سارا کا سارا اخلاص سے کیا ہوا یہ عمل سرا سے بھی اللہ کے غیر کے لیے ہے تو یہ قبول نہیں ہوتا بلکہ یہ عمل مردود قرار دے دیا جاتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں اتنا عمل قبول ہو جائے جتنا میں اخلاص والا تھا اور جتنے میں اخلاص نہیں ہے وہ قبول نہ ہو یہ بات نہیں ہے بلکہ عمل کے ٹکڑے نہیں ہوتے کہ اخلاص والا الگ اور اغراض والا الگ الگ کر دیا جائے اگر عمل کے ذرے میں بھی شرک یعنی اغراض ہوگا تو وہ اللہ کی طرف سے پورا پورا مردود ہو جائے گا اخلاص کی ادنا سطح یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو اور عمل کے وعدے کا پورا پورا یقین ہو کہ اللہ اس پر یہ دیں گے اس لیے میرے دوستو آج تو نیت کر لو کہ ہمیں اپنی محنت کے میدان کو بدلنا ہے اپنی محنت کے رخ کو بدل کر انبیاء والے کام کو اپنا بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ایک ایک امتی کو جوڑنا ہے اور خود اللہ کے خزانوں سے جوڑنا ہے اس لیے اپنیت کرو چار چار مہینے کی اس کام کو سیکھنے کے لیے اور زندگی بھر اس کام کو کرنے کے لیے اس کے بعد گشت کا موضوع ہے جزاکم اللہ اللہ خیر